بات کریں گے ہم بات کریں گے جناب مصطفی زہدی صاحب پر اور آج دیکھیں گے کہ ہم تیر علیہ بادی سے لے کر مصطفی زہدی صاحب کا سفر کیسے تے ہوا کیا کیا مشکلات آئیں کن کن مراحل سے گزرے اور یقین طرح بہت ساری ایسی باتیں کہ وہ ایک سرکاری افسر بھی تھے تو اس حوالے سے جو کچھ باتیں گے لیکن ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہد جدید میں ان کی شاعری جو ہے اس کو نظرانداز کیا جا رہا ہے یہ ان کی زندگی میں بھی ہوا رہا تھا اس کی بھی شکائد انہوں نے کھی تو میں کوئی زیادہ لمبا چھوڑی بات آپ سے نہیں کروں میرے پاس بہت سارے ایسے معزوزین ہیں جو ان کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ہم مصطفی زہے ڈی صاحب کے بارے میں بات کریں میں چاہوں گا کہ کارروانے فکر فن کے بارے میں تھوڑا چاہوں گا کہ کارروانے فکر فن کے بارے میں بات ہو میں چاہوں گا کہ پھر کھوڑی سی بات ہو جناب اور اس کے بعد ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ دیکھئے یہ قلم قبیلہ بھی عجیب ہے یہ شہر نیوار جس کو ہم اردو کی نئی بستی کہتے ہیں اردو کی نئی بستی میں ابھی ہمارے بہت ہی سینئر دور بہت پیارے ساتھی اور حقیقت ہے کہ جو دل و جان سے ہمارے ساتھی تھے یونو شر صاحب کا انتقال ہو گیا یونو شر صاحب کی تطفیم میں موجود تھا تو نیوارک کے لیے ایک ثانیہ بھی ہے عدب کے لیے بھی ثانیہ ہے قلم قبیلے کے ادھر کراچی سے خبر آئی کہ جناب جازب پریشی صاحب بہت پیار انسان ہے وہ بھی ہم میں نہیں رہے تو اس طرح اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بہرحال ہو رہا ہے لہٰذا کاروان فکر فون ہمارے تمام ساتھی ان دونوں حضرات کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ ہم ان کے نام کو بھی زندہ رکھیں ان کے کام کو بھی زندہ رکھیں اسی طرح نام اور کام کو زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کاروان فکر فون تقریم تیس سال سے یہ کام کر رہا ہے آئیے تھوڑا سا ان کے جو موجود ہمارے ارکان ہیں ان کا تعریف کراتا چلوں ہماری تنظیم کاروان فکر فون کے صدر ہیں مقصد ندیم صاحب جو ہمارے لیفٹ ٹاپ پہ ہیں مقصد ذرا سا ہاتھ ہلا دیجئے ایک سینئر شائر انیس سو تیہتر میں ان کی پہلی کتاب آئی ان کا تعریف تو میں بعد میں کراؤں گا لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں کاروان فکر فون کے صدر ہیں مقصد ندیم صاحب ہماری نائب صدر ہیں محترمہ قانے ادا صاحبہ ماشاء اللہ خوبصورت شائری خوبصورت انسان اور یہ سمجھے کہ یہ ان خواتین میں سے جو بولتی کم ہیں لیکن کام بہت کرتی ہیں تو یہ صورتحال ہے اس کے بعد ہمارے جمیل اسمان صاحب ہیں ہمارے سینر رکن پوری دنیا میں ایز افسانہ نگار مشہور ہیں لیکن یہ ہماری تنظیم کے رکن ہیں اور شائری بھی بہت پیاری کرتے ہیں جمیل اسمان صاحب کرتے ہیں ہماری جو ایک سمجھے کہ جیسے کہ یہ ہٹی ہوتی ہے جو کاروان کی بہت کام کر رہے ہیں یہ ہے ہمارے عویس راجے صاحب آپ ان کو ریڈ شرٹ میں دیکھیں گے یہ ماشاء اللہ ایک منٹ میں بھی آپ کو تھوڑی سی ایک بتائیں گے بھی کہ اس پرگرام کے دوران کس طرح یہ کام بھی چلتا ہے کیسے ہم لوگوں کو خاموش رہنا ہے یہ ہماری ٹی میں جو لوگ نہیں آسکے اس میں دو تین افراد ہیں جیسے ہمارے جنرل سیکیٹری ایجاز بھٹی پاکستان میں ہے ہمارے مہترم مطلب علتاب ترمیجی صاحب ذرا سی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ ہماری یہ جو ٹیم ہے روان دوا ہے میرا خیال ہے میں کسی کے نام تو نہیں بھول رہا ہوں آپ سب حضرات کو خوش آمدیت کہتے ہوئے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے اقتداء میں بھی کہا ہماری یہ اجلاس جو آج کا اجلاس جو یاد رفتگاں کے نام سے اور جس کا ہلکا سا تاروخ میں نے کیا لیکن یقین میں مصطفی زیدی صاحب پر زیادہ نہیں بھولا مصطفی زیدی صاحب کی زندگی کے بارے میں ان کی شاعری کے بارے میں جو تین افراد بولیں گے جو پہلی نشست اول ہے اور جس کے اندر کے میرا خیال ہے کہ ہم اور بہت سارے ہمارے جو سیکھڑوں افراد اس طرح ہمیں لائیو فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں وہ جان سکیں گے کہ مصطفی زیدی کی شاعری جو ہے تو کوئی معمولی شاعری تھی نہ ہے لیکن باہرحال اس کو کہیں نہ کہیں کسی انداز سے نظرانداز کیا گیا لیکن آج بھی دنیا جانتی ان کے اشار جو ہیں مطلب بعض دفعہ جان رہی ہو دیکھ رہی ہے کہ کتنے اچھی شاعری کی تو آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں میں سب آپ لوگوں کا ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں میرے بہت سارے دیرینہ دوست میرے بہت پیارے دوست یہاں موجود ہیں ہم لوگ تقریبہ 22 لوگ اس پر موجود ہیں تو اگر اجازت ہے مقصد تعدین صاحب ہم اس پہلے سیشن کی ہم وغیر کسی ساتھ کریں گے اس سے پہلے میں شروع کروں گا جی میں دوستوں کو گزارش کر چکا ہوں پہلے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے فون بھی میوٹ رکھیں اور جو دوست دو جگوں پر آن لائن ہوئے ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک جگہ سے اپنے آپ کو سائن اوٹ کر لیں اسے آواز میں بہت زیادہ گونج پیدا ہوتی ہے اور عبدالر ایمان بھئی اگر آپ دیکھتے ہیں کیونکہ باس کا ہوتا ہے کہ میٹنگ کے دوران اچانک کسی کا فون آ جائے کوئی بندہ بات شروع کر دیتا ہے تو آپ اس کو میوٹ کر سکتے ہیں پھر جب ان کی باری آئے گی تو ہم دوبارہ ان کو ریکپیسٹ کر کے تو ان کا مایک جو ہے وہ کھلوا لیں گے فراست رزوی صاحب اگر آپ دونوں ایک کٹھے بیٹھے ہیں تو میرے حل میں ایک سسٹم سے اگر آپ سائن اوٹ ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ آپ کی وجہ سے ساؤنڈ بہت زیادہ گونج رہی ہے یا ایک کوئی ایسے ہی میوٹ رکھیں اور یہ جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں اس کو جاری رکھیں لیکن قریب قریب دو سسٹم جو ہے وہ آن لائن نہیں ہونے چاہیئے جو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ کے باورا کے نام سے جو بہت مہربان اور رحیم ہیں انوان ہمارا مصطفی زیدی ہیں مصطفی زیدی صاحب کے بارے میں میری اخواہش یہ ہے کہ سب سے پہلے میں گفتگو کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں محترمہ شاہستہ رزوی صاحبہ کو شاہستہ رزوی صاحبہ کا شاہستہ رزوی صاحبہ ایک علمی عددی گھرانے سے آپ کا جی جی میرا خیال ہے کہ شاہد کہیں پہ کہیں پہ وہ لائیو ہے کہ یہ دسٹرپ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے میرا ویسے تو یہ مقالے انہوں نے جو لکھے اور ماشاء اللہ جو کچھ لکھا چاہے وہ جوش ملی آبادی پہ ہو یا فراہ گورک پہ ہو یا مصطفی زیدی پہ ہو لیکن یہ اصل میں ہیں انگلیش کی طالبہ اور انہوں نے انگلیش ہارنرز کیا انگلیش میں ام اے کیا اور اس وقت یہ کنیڈا البرٹا میں ہیں تقریبہ کی نظامت کے فن سے یہ آشنا ہے بولتی بہت اچھا ہیں میں درخواست کروں گا کہ محترمہ شاہستہ رزوی صاحبہ آپ گفتکو کا آغاز کریں ضرور بڑی بڑی نوازش ہے جی ایک منٹ آپ پلیز ذرا رکھیں فراست رزوی صاحب آپ کی آواز ہمیں بالکل ٹھیک آ رہی ہے آپ صرف مائک کو میوٹ رکھیں جی میوٹ ٹھیک ہے تو ہم جی بہت شکریہ جی اب شروع کر سکتے ہیں جی ہاں جو علمی اور عقلی اور ایک طرح سے ہرکی رو تھی اردو شاعری کی اسی اسی ویولنٹ میں ان کے سارا کلام آتا ہے اور تو مجھے ہمیشہ سے لڑکپن سے مجھے اترا کرنا پڑے گا کہ جب مرتبہ جہدی سے کھر نام سے واقع ہوئی تو وہ ان کے قتل کی خبر تھی جو مجھے ہمیشہ اواز آنی چاہیے اواز آنی چاہیے ان کو آباز نہیں آ رہی میرا خیال ہے کچھ ایشو میرا خیال ہے کہ وہ ایک لوکل پرابلم ہے انشاءاللہ وہ حل کر لیں گے بس تو میں ان کی بات تو آئے جی آپ کریں دیکھئے آپ سب حضرہ سے گزائشی جس کو بھی میری آواز آ رہی ہے کہ دیکھئے تھوڑے سے ہو سکتا ہے آپ کو ٹیکنکل پروگرام ہو لیکن مسلسل آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں پھر آپ اس کو کریں کیونکہ اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور سب ہی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں شکریہ جی جس ماحول میں مصطفہ زادی کے تقلیقی سوتوں کی آبیاری ہوئی وہ سماجی ثقافتی اور شہوری طور پر انتہائی بیدار اور فعال تھا برسغیر میں انیسویں صدی کے نصف آخر سے یورپ کی نشاد ثانیہ جیسی ذہنی بیداری سے فضا میں تغیر کی دستقسی محسوس ہوتی ہے علاوہ جہاں زادی نے جنم لیا وہ لکنو یا دہلی نہ سہی مگر بوجود بے حد اہمیت کا حامل تھا اردو عدب پر عمومی طور پر اور اردو شاعری پر خصوصاً دربار اور مراعاتی آفتہ تقلیقی کا اثر رہا ہے لیکن یہ اثر مغربی تہذیب سے آگاہی ہے غلامی کے کرب اور صحوبتوں کی بدالات بڑی تیزی سے زائر ہو رہا ہے برطامی راج لاکھ ظلم اور بربریت پر مبنی صحیح مگر اس نے ترقی آفتہ دنیا کا ایک جھروکہ ضرور کھول دیا تھا دنیا کے افق پر منلاتی ہوئی عالمی جنگیں روس اور چین کا انقلاب تمام ایسے تغیرات تھے کہ برسغے کا ان سے اثر پذیر ہونا لازمی تھا خصوصاً جب ہندوستان خود برطامی تسلط کی وجہ سے ان عالمی جنگوں میں فریق کے حیثیت تقیار کر چکا تھا اس شکستوریخت کے ماحول میں عدیب اور تقریق کار کا ذہن ان تمام متغیرات کے انسانی معاشرے پر ہونے والے اثرات سے مضبط قوتوں کے اخراج کا خواہ تھا یہ میری انالیسس ہے اس زمانے کی اور اپنے عدف سے تعمیری ذہن سازی اور ہر کی اظہار کا مطلاشی تھا اردو شاعری میں فکری شاعری کسی نہ کسی حد تک ہمیشہ کی گئی مگر اس کی رسائی بین اس تو تور کی حد تک ہی رہی باقاعدہ طور پر اور تواتر کے ساتھ ہی سیرہ مرزا غالب کے سر رہ اور وہی غالب کی شناکت ہے غالب کی فکر اور زبان دونوں اپنے احد سے اس قدر آگے تھی کہ وہ آج دو صدی کے بعد بھی ہمارے ہی احد کی محسوس ہوتی اس فکر انگیز شاعری نے جو فضہ بنائی اسے آگے چل کر حالی زفر علی خان محمد حسین آزاد اور ان کے مزیدوں نے اپنے سماجی شعور سے مزید مہمی زیادہ انہی حرکی اور تعمیری قوتوں سے علامہ اقبال جیسی احد ساز ہستی نے نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام ایشیا کو خواب غفلت سے جگایا ابھی ان صداوں کی جھنکار اپنی پوری قوت سے گونج ہی رہی تھی کہ اسے قوی تر لہجے اور جری انداز بیان سے مزید کمک ملی یہ آواز تھی گنگا جمنی تہذیب کی لطافت کے شانہ بشانہ اپنے ہم وطنوں کو انگلیزی استعمار کے خلاف استفازمہ ہونے کے لیے للکارتی ہوئی اور یہ آواز تھی جوش ملی آبادی کی جن کے ذکر کے بغیر بڑے صغیر کی جد و جہد آزادی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی آج ہم نے ان کی فکر کو نظر انداز کر کے اپنے معاشرے اور سرمایہ عدب کو تہی دامن کر دیا ہے یہ ایک تارانہ محکمہ ہے انہ ناصر کا ہندوستان کی فضاء جو ہندوستان کی فضاؤں میں رقصان تھے یہی رقص شرر علابات کی فضاؤں میں چنگاریاں بکھیڑ رہا یہ شہر نیرو خانوادے کا آبائی مسکن تھا یہی سجاد زہیر کی بے لاؤس و حب انسانی سے لب ریس قیادت نے انجون ترقی پسند اسی نظر کی دکھ مل جانی اسی حجانی دور میں سفا جہدی نے آنکھیں کھولی اپنے کلام کے پہلے مجموعہ کے بارے میں خود رقم طراز ہیں کہ یہ نظمیں مجھے علابات کے ان دنوں کے یاد دلاتی ہیں جب خوشی خوشی کی طرح اور غم غم کی طرح ہوتا تھا عدب جمالیات اور جدلیات پر دن راب بحثیں ہوا کرتی تھی بحث میں شامل ہونے والے بھول بھی تھے جوان بھی تھے اور محض دیکھنے والے تھے کبھی بیت بازیاں ہوتی ہیں اور شرط کے ساتھ کیا صرف غالب میر اور سودا سودا اور انیس کے کلام سے حصے سنائے جائیں گے یا صرف بلینک ورس کے مصرے جوش ملی آبادی، سائل لزوانیے، درجانوی اور مجاز مرہوم بھی گاہے گاہے علاوات آ جاتے تھے آئے دن مشاعرہ ہوتا، افسانے اور مضامیت پڑھے جاتے عدب برائے عدب پر بحث برائے بحث ہوا کرتی اس زمانے کے الہاد کی بھی یہی کیفیت تھی کہ مذہبی جنون کے ردعمل کے طور پر اختیار کیا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ جوش ملی آبادی ایک طرف پڑھ کلمہ اللہ 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 انسان کہتے ہیں اور دوسرے طرف حمدن بھی حلقہ معتم میں ہے حسین تو یہ تضاد میری سمجھتے میں آتا ہے مجھے اس سے الجھن نہیں پیتا مصطفی زیدی کا ذہن انکوٹ مصطفی زیدی کا ذہن تخلیخی ذہن ان کی طبعہ رسا جس ماحول کی پروردہ تھی وہ بڑی حد تک یورپی نشات ثانیہ سے مماثلت رکھتا تھا اور جہاں جہاں ہر ماحول پر نئے افکار کا سامنا تھا اشتراکیت میں جہاں نئی نسل میں الہاد کی حسلہ افضائی کی تھی وہیں انسان کی عظمت کے طرح نے سنا کر اہل اسلام کو روح اسلام کی یاد دہانی بھی کرا دی تھی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت مولانا حسد موہنی جیسے باقردار رہنما اور فن شیر کے امام کا اشتراکیت سے ہم آنگی کا اعلان مندر جبالہ ناسی کے اختلاعات اور انجزاف سے بے ایک وقت پروردہ مگر ان سے ماورہ ایک ایسا طرز ادا زیدی نے پیار کیا جو انتہائی اچھوتا محسوس ہوتا ہے یہ این ممکن ہے کہ انگلیزی ادب سے شناسائی بلکہ اس پر ملکہ اس اندازہ بیان کا مہرک بہر طور وہ ایک رنگ ایسا ہے کہ شیر خود بول اٹھتا ہے کہ کس کے قلم کی کاوش ہے مستویٰ زیدی کا پہلا مجموع ہے کلام زنجیرے 1949 میں 1949 میں شائع ہوا اس لحاظ سے تباعت کے وقت شاید کی عمر پندہ سال بنتی ہے اور آگے ایک اختباس میں زنجیرے کے پیش لفظ سے پیش کروں گی جس میں فراہ گورکوری کی تحریر ہے کہ یہ کلام زنجیرے کا جب سے ہے جب وہ پندرہ برس کے تھے اور شائع ہوا انیس سالی اس سے پہلے مجموعے کی بیشتر نظموں سے ایک ایسی طب رسہ کے نوید ملتی ہے جو بہت چالیس سال کی عمر تک ہی کشتے عدب کی سیرہ بھی کر سکا مگر دامن اردو کو سات گران قدر شیری مجموعوں کی سوغہ دے گیا کوہنیدہ بیسمتی بزدل اسرانہ اے دورکور پرور جیسی بیج بہا نظمیں اور انکنت دل نشین غزلیں اردو عدب کا سمایہ ہیں جنہیں ہم بہترین عالمی عدب کے مقابلے پر پیش کر سکتے ایک نظم کے کوئی شہشار جس کا عنوان ہے انسان پیدا ہو گیا ہے کس قدر حیرت انگیز ہیں اور اس نوخیز ان میں شاید کہ کس درجہ پر پخت کا ذہن کی غمازی کر رہے ہیں پیش قدمت ہے اب پیش محکمات محکمات گریزان زنیان اب محض سنگمین ہے کل کے تبرکہ یہ پندرہ سولہ سال کے نوجوان کی شہری مدد سے اب نہ کوئی عجوبہ نہ موجزہ دندہ شکن حقیقت اوڑیاں کی دھون ایک اور نظم اسی مجموع کی نام جس کے ان اشار میں کیا رنگ ہے دیکھئے بپر رہے ہیں پرستار عالم ارواح کے حسنِ کشورِ اجسام لے کے آیا ہوں سمجھ سکے تو سمجھ لے کے ان اشاروں میں میں اپنے عزیز کا ابحام لے کے آیا ہوں نشیبِ ظلمتِ الہاد کو کھنگالا ہے نشیبِ ظلمتِ الہاد کو کھنگالا ہے بھروغِ سینہِ الہام لے کے آیا ہوں مصطفیٰ زہدی نے خضروشنی کی دوسرے اشاق کے دیواجے میں اپنے ابتدائی شہری کے بارے میں تحریر کیا کہ یہ تعلیمی کا زمانہ تھا جب محص تجربے کے لیے آدمی بڑی بڑی تحریکوں میں شامل ہو جاتا ہے جب متوقع باتیں غیر متوقع طور پر ہوتی ہیں اور جب نئے جذبات کی آہٹ سے سارا وجیب سنسناتہ رہتا ہے اسے ابھی ذہنی رکھ رکھاؤ نصیب نہیں ہوتا یہ درست ہے کہ اس اقتادِ طبع سے جو شیئر نمودار ہوتے ہیں ان کا اپنا رنگ ہوتا ہے اور بلکہ آگے چل کا اسی رنگ کو شاید ترستہ رہ جاتا ہے اور یہ دوبارہ نصیب نہیں ہوتا اس حوالے کے تناظر میں زیدی کے اولین کلام کو پرکھا جائے تو ان کے حریم نظر کی وسط کا ادراک ہوتا ہے اس محر و ماہ کے مشتری کے افاقی ذہن کی گیرائی اور گہرائی سے نظر خیرہ ہوتی ہے مصطفیہ زیدی کے افتدائی مجموع سے ہی اس صدر بز میں ماہ تاب و کہکشان کے اقلی میں سخن کی آباد کبھی اندازہ ہوتا ہے شورش میں کبھی وسط کونین بھی ہے تنگ وحشت میں کبھی حلقہ دیوار بہت ہے شورش میں کبھی وسط کونین بھی ہے تنگ وحشت میں کبھی حلقہ دیوار بہت ہے ان اشاعر کے انتخاب سے محض اس نکتے کی طرح سوجہ دلانا مقصود ہے ورنہ بیشتر نظمیں اسی نیار کی ہیں مصطفیہ زیدی کے شایدی کا کینوز اتنا وسیع ہے کہ نخت و نظر کی زیافت کی انگنس صورتیں اور زاوی ہیں جو اہل فکر اور دعوتیں تجزیہ دیتی ہیں زیدی کی سماجی حصیات کی شائدی کی کوپل اپنی ہی خاک سے پھوٹتی ہے اور اسی میں سما جاتی ہے اسی منفرد شائر پر ابھی تک بازابتہ اس منفرد شائر پر ابھی تک بازابتہ کوئی قابل ذکر کام نہیں ہو جہاں تک میرے علم میں جناب نصر زیدی کی زیر سرپرستی شائر ہونے والی کتاب یاد کرے گی دنیا ان کے بارے میں لکھے جانے والی وایت اس نہیں ہے میری آرز ہوئے کہ ہمارے اہل قلم جانے توجہ فرمائے کیونکہ اس منفرد و مکمل شائر سے سرف نظر کرنا اپنی زبان و عدب کے ساتھ بد دیانتی کے مطارع دی اگر ہماری پیڈی نے کچھ نہیں کیا تو آئندہ نسلوں کے پاس اس عظیم شائر کو خوالوں میں بھی نہیں جھون پائیں زیدی کی ذات کے بارے میں کیا لکھوں ان کی ذات کے بارے میں اتنے بڑے بڑے مشاہر عدب نے جنہوں نے ان کو ایک طرح سے نومری میں نوخیز ان میں دیکھا انہوں نے اتنی پیج بھی نہیں کیا اس کے کچھ کچھ حصے میں آپ کے خدمت میں پیش کرتی ہوں مستوہ زیدی اردو شائری کیا کیسا باب ہیں جو ذہنوں کو گنگ کر دینے کی حد تک متحیر کرنے پر قادر ہے زیدی کی شخصیت اور شائری دونوں کی پرتے ہنو سکلنا شروع نہیں ہوئی زیدی کا اولین مجموعہ زنجی نے سترہ سال کی نوخیز ان میں شائع ہوا جب وہ تیغر آبادی کے نام سے معروف تھے یہ مجموعہ تقریباً ڈیر سو قطعات پر مشتمل زمان رجی ہوئی گنگا جمنی تیزی میں موتر اور شائر فردہ کی نقید اس مجموعہ کے بیشتر قطعات کی تخلیق کے وقت زیدی عمر و مشکل پندر ورس بتائی جاتی ہے مستقبل کے شائر کے لیے جو پیش لفظ فراق گورکپوری نے سپردہ قلم کیا اسے پڑھنے سے تعلق رہتا ہے فراق لکھتے ہیں کہ کرسچن کالیج کے مشاعرے میں ان کی تیغر آبادی سے پہلی ملاقات تھی اور اس پہلی ملاقات تھی میں اس نوجوان کی ذہنی غصر سے ایسی ہمہنگی کا احساس ہوا کہ ان کی اور فراق صاحب کی ملاقات ہونے لیے اس وقت بلا شبہ فراق صاحب اردو کے سوائیوبل کے شہروں میں اپنا مقام بنا چکے تھے اس پریش لفظ سے ایک اکتباس پریش خدوت ہے جو زیدی کی شخصیت کے ادراک کیلئے بہت اہم فراق صاحب فرماتی ہیں چار چھے آدمیوں کی اس مقتصر سی صحبت میں بہت سنجیدہ توجہ سے میری باتیں سننے والے اور اپنی باتیں کہنے والوں میں تیغ صاحب بھی تھے میں نے ان سے ذہنی قربت محسوس کی اور یہ معلوم کر کے کہ ان کے منتعلق اور بھی جاننا چاہا کہ شاعر شاعر انقلاب حضرت جوش ملی عبادی سے ان کی خطو کنابت ہوتی رہتی ہے اور اس صحبت میں کچھ ایسے لوگ بھی آگئے تھے جو ترقی پسند عدب کے خلاف اپنی اہمہ خانہ باتوں سے کراہیر پیدا کر دیتے جس پر میرا اور تیغ صاحب کا رد عمل بلکل ہوتا رہا ہے چلتے ہوئے تیغ صاحب نے مجھ سے میرے گھر پر آ کر ملنے کا وعدہ کیا آئے اور دو تین مہینوں کے اندر اکثر آئے لیکن ایک بار بھی مجھے اس کی ہوا نہ ملی کہ وہ خود بھی ایک بلند پارا اور مسہور کن شاعر ہیں یہ بڑے ضرف کی بات ہے اومن جو نوجوان کچھ مصرے موضوع کر لیتے ہیں وہ انہیں سنائے بغیر نہیں رہتے شروع کی ملاقاتوں میں حضرت ایت ایک مجھ سے بھی شہ سنانے پر اس راہ نہیں کرتے اور ہم لوگ دیر تک بیسیوں عدبی اور انی مسائل پر گفتگو کرتے تھے ایک دن باتوں باتوں میں شورا کی اصلاحوں کا ذکر نکل چھڑ گیا حضرت جوش نے ان کے ایک مصرے میں ذرا سی ترمیم کر دی تھی تب مجھے معلوم ہوا کہ حضرت ایت ایک بھی فکر سخن کرتے ان کے کلام سے رفتہ رفتہ میری رنسٹ بھی بڑھتی گئی حضرت ایت ایک نے ابھی مشکل سے سترہ بہارے دیکھی ہیں اس لئے مجھے شروع میں قدر تعجب بھی ہوا بلکہ تشویش بھی مجھے ڈر تھا کہ ان کی کم سی نہیں شاید انہیں بڑا شاعر ہونے سے روکے لیکن جب میں نے ان کے کلام کے کوئی مصور دی دے گئے تو میری تشویش دور ہو گئی میرا تعجب اس مجموعہ میں حضرت ایت ایک کی پاپ شاعری کی پاپ ہٹتی ہوئی نظر آتی ہے اب سے ڈھائی برس پہلے ان قطعات کی داغبیل ان کے ذہن میں پڑی اور تی مہینوں کے اندر اندر ان قطعات کی تعدہ سو تک پہنچ گئی جب ان کی مشکل سے پندرہ برس تھی میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس سنو سال میں شاہدی کسی شاعر کا کلام اتنا سلجا ہوا اور سانچی میں ڈھلا ہوا دستیاب ہو سکے گا ان کی زبان اتنی فطری بے تکلف ہے کہ ان کا نصر کرنا ممکن نہیں یہ مجموعہ ایک نرم و نازق و شاداف شاخ ہے جس کے ہر پرچے خمے سفید گلابی اور کئی ہلکے رنگی کلیوں آہستہ سے کھلتی جاتی ہیں ان قطعات دیکھ کر مجھے اپنا ایک نصر یاد آتا ہے بہار گنچا با گنچا چمن میں آتی ہے جو میرا کہہ کو ہے انگری جی شاہد سوین برن کے سویسے کا تجمعہ ہے and blossom by blossom the spring arrives زنجیر ایک پل کھاتی ہوئی قوس و قضا ہے جس کی حسین قوس و قضا ہے جس کی پھوارے ان قطعات میں جھل ملا رہی ہیں بہت سے قطعات کی خاموش اشاریت ان کے خیال و جذبات کے حدود کی خفیف تھرتراہت اور مدھم چھنکار دیکھنے اور سننے کی چیز ہے حضرت جوش ملی عبادی کسی سترہ سال کے لڑکے کا کام دیکھ کر یہ نہیں لکھ سکتے کہ آپ کے کلام کیا آپ کے خوشگوئی و خوش مزاقی کا میرے دل کا بڑا اچھا پسٹ پڑا ان سے پتا چلتا ہے کہ آپ مستقبل کے بڑے شاعر و شرطے کے کلام میں شاہرانہ کشش نہ ہو اور باغی سرکش کی پکار نہ ہو اور شاہرانہ عظمت کے نشان نہ پائے جائیں اور نہ مجھے ہی اتنی فرصت ہے کہ بے جان اور بے رنگ تو بندی پر تبحین لکھنے بیٹھوں تو یہ بہت طویل اختباس میں اس کو مختصر کرتی ہوں آپ نے بلکہ ایک جملہ میں ضرور اس میں اس میں پڑھنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ اگر انہوں نے ایک جملہ کہا ہے جو میں نے لکھا تھا کہ اگر انہوں نے اپنے اپنے خلجان کو اپنی پریشانیوں کو ان کو پریشانی ملی احجان ملا تو مستقبل کے عظیم تر ہی شاعروں میں آئی اس طرح کا کسی مفہون کا ان کا بہت ہے تو مصطفہ زہدی کی شاعری کے تھوڑے سی بیک گراؤن تو آپ کو میری اس تحریف سے ملی مصطفہ زہدی کی شاعری ان کی میچورٹی کی شاعری جو حالانکہ تیس سال ٹون میں تو ان کا عظیم ثانیہ ہو گیا ان کے قتل کا لیکن ان کی شاعری کی جو آخر میں آخر میں جو ان کی شاعری کو ہی نہیں تھا کی جو شاعری ہے وہ اتنی پوٹنٹ اور اتنی اتنی سکری شاعری ہے کہ اس کی لحاظ سے کم از کم میری نظر میں جتنا میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے طالبیل ہوں اردو ادب کی لیکن مجھے یہ امتزاج مشرف اور مغرب کا کہیں نظر نہیں مجھے نہیں پتا ویکیل صاحب میں کتنا ٹائم لے چکی ہوں آپ مجھے باور کرا دیجئے کہ کتنا ٹائم باقی ہے لیکن مصطفیٰ سہری کی کچھ شاعرانہ شاعرانہ قدمات کا بچ کچھ ان کی شاہکار نظروں کا ذکر میں ضروری سمجھتی ہوں ایک مرتبہ انفارمل کی گفتی ہوئی ایک مرتبہ ڈاکٹر کمر ریز جہاں آیا کرتے تھے تین چار دخائیں جوش کی کانفرنسز کے سسٹے میں بھائی اقبال حضر صاحب لکھیا کرتے تھے جب ہم لوگ خود بھی نئے نئے کینڈ آئے تھے اور قدم جماعی رہے تھے لیکن پیتیس سال کا سفر ہے ان کا تو ہماری صاحب سے بات ہو رہی تھی میں ان کو کہیں لے کر جا رہی تھی شہر دکھانے کے لیے تو میں نے ذکر کیا مصطفہ زیلی کا اور یہ بھی علمیہ ہے ہماری ایک طرح سے پارٹیشن کا کہ اردو بڑھ گئی دوشتوں میں یہاں کے لکھنے والوں سے وہاں کے پڑھنے والے واقف نہیں وہاں کے لکھنے والوں سے یہاں کے واقف نہیں ہے دس بارہ سال میں یہ سوشل ایڈیا کی طرقے سے یہ چیزیں ممکن ہو رہی ہیں لیکن اس وقت نہیں تھا یہ سب کتنا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مصطفہ زائدی کو کس حد تک واقف ہیں کہ لیں گے بس وہی پڑھایا جو انہوں نے ایک نظم سنی ہے ایک نظم ہے بزدل مجھے اس سے لگتا ہے کہ مجھے ایسی نظم اردو میں کوئی نظر نہیں آتی تو انہوں نے کا سنائیے تو چھوڑی سی نظم مجھے یاد تھی وہ ایسی ایسی ہے کہ آج کچھ افسروں کے حلقے میں جی وہ میرا خیال ہے فرانسلزیدی صاحب کچھ کہہ رہا تھے لیکن کوئی بات نہیں جی آپ آج کچھ افسروں کے حلقے میں ایک ماتوب ماتہت آیا افسروں کے لطیف لہجے میں تنس تھا زہرتہ خطابت کی ماتہت کی ضعیف آنکھوں میں ایک پشتی ہوئی ذہانت تھی افسروں کے لطیف لہجے میں زہرتہ تنس تھا خطابت تھی ہاں اپنے عمال کا حساب لیے اپنے افعال کی افعال کا حساب لیے اپنے عمال کی کتاب لیے اس کے بعد ہے ماتہت کے لطیف لہجے میں اور اس کے بعد فرماتے ہیں یہ ہر ایک دن کا واقعہ اس دن صرف اس اہمیت کا حامل تھا کہ شرافت کے زوم کے باوست میں بھی ان افسروں میں شامل تھا جب میں نے آخری اس کا شیر پڑھا ہے تو تھوڑا بہت میں انگلیس کی سیبلیٹرشن سے واقعی تھا تو مجھے یہ پڑھ کے سونٹ کا وہ بات یاد آتا ہے جب اس کی اپیگرامک کالٹی ان لوگ کہتے تھے اس کو ٹرم کرتے تھے کہ جب آخری دو مصروں میں پوری نظم پلٹ جاتی ہے آخری دو مصروں میں کہ ہر ایک دن کا واقعہ اس دن صرف ایک اہمیت کا حامل تھا کہ شرافت کے زوم کے باوست میں بھی ان افسروں میں شامل تھا تو قمر رئیس صاحب چونک گئے کہہ لیں کہ اس اس کیلیبر کی نظم میں نے میں نے نہیں لیکھی اور قمر رئیس صاحب کا جملہ کہنا ہمارا آپ کا کہنا تو کوئی حاملیت نہیں رکھتا کیونکہ ہماری نظر سے کیا کچھ نہیں گزرا ہم واقف ہیں اسی سے لیکن قمر رئیس صاحب نے یہ جملہ کہا اور اسی طرح ایک نظر ان کی اسرانہ کہ جانے میں فیل ترے آمداز سوخن کچھ بھی ہو تیری افتاد تیرے دل کی جلن کچھ بھی ہو تجھ کو آتا ہو تجھ کو آتا ہو فرشتوں سے کنایا کرنا تجھ کو آتا ہو خداوں سے کنایا کرنا تجھ کو آتا ہو فرشتوں کو ریایا کرنا آج ٹوٹا یہ تیل اس میں لبو سہرے امکان جب تیرے جب تیرے سے تباسم سے کچھ لبس ہے تباسم سے نہ چٹکیں کلیا ماشاءاللہ مجھے تو خوشی ہو رہی کہ آپ کو بہت کچھ زبانی یاد ہے اور ان طور پر ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اتنا زبانی یاد ہوتی ہے پھر وہی بات ہے بیگرامنگ بات آتی ہے آج ٹوٹا یہ تیل اس میں لبو سہرے سہرے امکان جب تیرے تش میں رش کے تباسم سے نہ چٹکیں کلیا تو کہ جو تو کہ جو شم سرے تور ہے کاشانوں میں نام بھی اس نے نا پوچھا ترہا میں مانو بہت 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 کی اور حقیقت ہے کہ ہماری جتنے نازی نے سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مشرق اور مغرب کے انتظار جو آپ نے کہا اور واقعی جو ان کی شاعری میں بھی ملتا ہے اور جو چیز مغرب کے اندر جو کچھ انہوں نے سیکھا پڑھا اور یقین طور پر ایک وہ ڈپٹی کمیشنر رہے پھر ان کے سفر پھر ان کے سفر جو تھی انہوں نے اس کو بہت 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 جی اور میں نے ان کے سفر خاص طور پر ہماری امریکہ میں پڑھا انہوں نے ہی اور آئیے جائیں تو بلا شبہ یہ بہت ایہا اللہ بڑی اچھی اس کی بنیاد رکھی آئیے ہم تھوڑا بہت اور جاننے کی کوشش کر hätten بہت اچھا ایک نظم کے دو شیر ضرور کرنا چاہوں گی کہ ان کی ایک نظم ہے بے سمتی چھے گفتگو کر رہی ہیں شاہستہ آپ فرمائیے نہیں وقت کبھی تو ہے تو بے سمتی پوری نظم بہت خوبصورت ہے لیکن تین میں اس کے مسلس ہے تو تین اس کے پر ہوں گی نظر جھکائے ہوئے قافلے چلے آئے ہزار صبح بنارس نے راستہ روکا ہزار شاہ میں اوتھے بکھڑ گئے گے سو ہر ایک زنی میں جھولے کی دوریاں لٹکیں ہر ایک کھیت میں سرسوں کی بالیاں مہکیں دلوں کی زخم کو لیکن نہ بھرسکے خوشبوت رہے نجات نہ آوارگی نہ سادہ روی علازت تیرگی ہے میں قدہ نہ عشق اقل نہ عشق نہ ملہدوں کے پیالے نہ صوفیوں کے قدو دلو نظر کی اوامانگی یہ بے سمتی وہ بس سرو کوئی بھرپور فلسفہ لاؤ یہ چاک سوزن مذہب سے بھی ہوانا روش ہے وقت کم ہے ورنہ مستوید عدی کی شاعری تو ایسی ہے کہ اتنے خوبصورت اشار ہیں کہ آپ کی اگر پوری مہفل میں شاعری کو ریکھلے گا یہی میں کہہتا ہے کہ ان کی شخصیت پر اتنا کچھ بولنے والے ماشاءاللہ آپ بہت اچھا بولیں اور کچھ لوگ دوسرے ہیں جس کے لیے جوز صاحب نے کہا کہ جہاں اگر جماں مرد کی ہوایات خیات پفا کرتی تو اس کی شاعری اس کی شاعری کی ابتداء وہاں سے ہوتی جہاں میری شاعری کے اختتام کا علم لہرہ آ رہا ہے اس کی شاعری کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے یہی کہہ سکتے ہیں چلو افلا کے زینوں سے چڑھ کر اش تک پہنچیں کہ حضرت مصطفہ زیدی اسی منزل پر رہتے ہیں بہت خوب بہت اچھی گفتگل بہت بہت خوب بہت خوب بہت دیکھیں یہی محسن ان چیزوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے نئے سننے والے خاص طرح پر ہم جیسے لوگ بہت مصطفہ زیدی کو نہیں پر پارے مصطفہ زیدی صاحب کو اپنی زندگی میں یہ شکایت رہی کیونکہ وہ ایک بڑے سرکاری افسر تھے اس کے باوجود بہت سے جگہوں پر وہ نظرانداز کی جاتی رہی ہے ان کی شاعری نظرانداز کی جاتی رہی یہ تھی لیکن بلہ شبہ جو ان کی شاعری ہے اور جس طرح شاعروں نے ان کے بارے میں بات کی تھی جس طرح آپ نے ان کا تارکھ رہا ہے بہت سر لائق تحسین ہے آئیے اس بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ایک اور مقرر بلکہ میں تو ان کو مہمان کہتا بھی نہیں بلکہ میں زبان ہی کہتا ہوں ان کو اور یہ ہماری اکثر محفلوں میں آتے ہیں اور ماشاءاللہ خوب بولتے ہیں بڑھائیں تو یہ میں ان کو ایک نظم کے شاعر کہتا ہوں لیکن یہ ایک محقق ہے ایک تحرین ہے ماشاءاللہ ان کی شاعری کے علاوہ ان کی تحریریں بہت خوبصورت ہیں اور اکثر یہ ہے کہ میں ان کو کتابوں میں ہی دیکھتا ہوں کبھی کبھی فیس بروپ پہ بھی دیکھتا ہوں میری ملادہ جناب مقصود وفا صاحب سے جو کے بحث شاعر ان کی پہچانے لیکن مقصود وفا ماشاءاللہ ہر موضوع پہ اتنی کتابیں پڑھ چکے ہیں کہ بہت ان سے تربیت لی جا سکتی ہے مقصود وفا صاحب آپ اس بات کو ذرا سے آگے بڑھائیے مصطفی زیدی جی میں ممنون ہوں آپ کا اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج کاروان فکر کو کاروان فکر وفن کو مبارک بات پیش کروں کہ آج ہم اس شاعر کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں یہ عام بات مشہور ہے کہ ان کو وہ پذیر آئی نہیں دی یا وہ مقام نہیں دیا گیا یا موفقین کی اور مرخادوں کی طرف وہ چیزیں ان پر نہیں لکھی گئیں جس کے وہ حق دار تھے پچھلے اکتوبر میں دو ہزار بیس میں ان کو پچاس سال ان کی وفاات کو ملے شکل اب آپ دیکھیں کہ عام ہم جیسے شاید جب پچاس سال ہو جائیں گے ہم کو اس دنیا سے بیائے ہوئے تو ہو سکتا ہے ہماری قبروں پہ گم نامی کی دھول اڑ رہی ہو لیکن آج پچاس سال کے بعد اگر ہم مصطفی زہدی پر بات کر رہے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی معمولی شاعر نہیں ہے یہ ایک بہت ہی پیجلی کی بات ہے کہ ہم اپنے بڑے لوگوں کو اس طرح سے اگنور کرتے ہیں خاص طور پر سچ کہنے والے ہیں کیونکہ ہم میرے ہاں ابھی سچ بولا تو اس مقام پر نہیں ہم پہنچے کہ جہاں سچ بول ہیں ہم سچ سن بھی نہیں سکتے اور یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے میرا خیال ہے جس کی وجہ سے مصطفی زہدی کو اگنور کیا جا ہے مصطفی زہدی اپنی ابتدائی زندگی زندگی میں جب جس طرح سے اس طریقی صاحبہ نے کہا ہے کہ جوش اور فیراک کی گواہیاں ان کو مل چکی ہیں دونوں ہی سب کانٹیننٹ کے ایک بہت اہم شاہ ہے ایک غزل کا ایک نظر کا اور یہ دونوں ہی ایک ترکی آفتہ ذہنیت کے حامل لوگ تھے فیراک اور جوش تھا جب اتنی بڑی گواہیاں ان کو ابتداء میں ملی ہیں تو میں نہیں سمجھنا ہوں کہ ان کو کسی اور گواہی کی اس طرح کی ضرورت تھی جس طرح کی سوچ رہے ہیں انہوں نے ابتدائی سے اگر ہم ان کی زندگی پر کی کچھ چیزیں پڑھیں ایک کتاب میں شاہستہ رجی صاحبہ سے کہوں گا کہ ایک کتاب زفراللہ خاص صاحب کی ایک کتاب ان کی وفات کے بعد کی گئی ہے اور بہت اچھی کتاب ہے اس کا نام ہے مصفہ زہدی کی شائری اور شخصی ہے بہت زخیم کتاب ہے جس پہ انہوں نے بہت سارے واقعات زیادہ تر تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ بائیگرافی ہے اندلی کے بارے میں زیادہ ہے اور کچھ مزمین ان کے بارے میں ڈان میں چکے چوہتر میں پھر سیونٹی سکس میں اور اس یعنی گاہے گاہے اس طرح کے لیکن کوئی مربوط کام ان پر نہیں ہو سکا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اب بعد میں ان کی وفات کے بعد افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے مرڈر کو یا ان کی خودکشی کو اسے جو بھی آپ کہہ لیں اس پر تو زیادہ بات کی لیکن ان کی شائری پر اس طرح سے بات نہیں کی اس کا ان کو اپنی زندگی میں بھی گلا رہا جب وزیر آگا نے ایک بہت زخیم کتاب پاکستانی شائری کی بارے میں ایک جائزہ لیا تو اس میں مصفہ زہدی کا ذکر تک نہیں تھا جس کا ان کو بہت افسوس تھا اور اپنے آخری مجموعے کوہ نظام میں انہوں نے بہت تکلیف اور بہت رنج اور افسوس کے ساتھ اس کا ذکر بھی گیا کہ میں نے اپنی ساری زندگی جس کام میں لگا دی اس کا ذکر ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نقاد ایک بہت بڑا شائر جو بھی وہ کرنا بھول گیا اس کی شکایت ابن امشاہ نے وزیر آگا صاحب سے دی اس میں تھا نام جی تو لیکن یہ ایک افسوسناک ظاہر ہے بات تھی کہ اس طرح سے ان کو اگنور کیا جانا اور ظاہر ہے ایک بندہ جو سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں اپنا پہلا مجموعہ چھپواتا ہے اور اس دور میں تو رواج تھا کہ کام عمر کے لوگ کتاب چھپواتے ہی نہیں اور یہ جرت کی بات ہے یعنی شروع کہ ہی ان کی شائریہ آپ دیکھیں کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کشا نہیں ہے یہ مصطفی زہدی کی اور کوئی بھی اردو جاننے والا اس شیر سے واقع اگر نہ ہوگا تو مصطفی زہدی کی جو افتاد تباہ تھی وہ بھی کچھ ایسی تھی کہ وہ سچائی وہ بیان کر دیتے تھے جب یہ جس کا متحمل نہ ہمارا زمانہ تھا نہ اس وقت کے لوگ کے اور خاص طور بیرکریسی اور بیرکریسی تو ایسی ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ اس نظم سے ہی اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا جو ابھی سنائی گئی ہے اس بیان کے شروع میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی اور ان تکلیفوں کو اگر ہم دیکھنا چاہے تو ان کی شائری میں ہم دیکھ سکتے ہیں میں اگر کسی شائر کو اہم سمجھتا ہوں یا میرا جو تھوڑا بہت مطالعہ ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں وہ میری شائری میں کہا ہے وہ جو شائر اپنی زندگی کو اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے اپنی شائری میں مطالعہ ان کا اگر آپ پہلے مجموعے سے لے کے زنجیدے سے لے کے آخری کوئے نزا تک اگر آپ پڑھیں تو ان کی زندگی کا پورا اکس پورا اکس آپ کو نظر آئے اور یہ کسی بھی شائر کی بہت بڑی ہے کہ اس نے جو خود ایکسپیرینس کیا ہے زندگی کے جو تجربات اس نے خود کیا ہیں ان کو شائری میں کتنی جگہ اور مصطفی زہدی ایک ایک سطر ایک ایک کتاب ان کی زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس سے ہم شائرانہ لوگ اٹھا سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں زیادہ تر وہ ان کے معاشقوں کے بارے میں ان کے مرڈر کے بارے میں اور آخری جس پر ان کی پانچ نظمیں زیادہ تر اس کے بارے میں لیکن ان کی جو شائری کی دوسری چیزیں اس پر ان کی باتیں نہیں ہیں ایک اور اہم بات عام طور پر جو غزل لکھتا ہے شائر وہ غزلی لکھتا چلا جاتا ہے جو نظم لکھتے ہیں وہ نظمی لکھتے چلے جاتا ہے لیکن مصطفی زہدی اس اسناف سے بھی اوپر کے شائر اور یہ کوئی چھوٹی خوبی نہیں ہے کہ ایک بندہ اسی مہارت سے غزل بھی لکھ رہا ہے اور اسی مہارت سے وہ شائری بھی یہ ایک ایسی خوبی ہے جو بہت کم شہرہ میں ہوتی ہے اور یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کا کونسپ شائری کے بارے میں کلیر ہوتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ مختلف اسناف میں اسی طرح سے لکھنا اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا فوکس سنفوں پہ نہیں تھا بلکہ ان کا فوکس شائری بھی تھا اور اس زندگی پہ تھا جو زندگی وہ گزار رہی ہے اب ہم بڑے شائروں کی شائری کا اگر جائزہ لے مثلا ہمیں غالب ہیں ان کی زندگی ان کی شائری میں نظر آئے گی میر کی زندگی ان کی شائری میں نظر آئے گی جوش کی زندگی ان کی شائری میں نظر آئے گی اقبال کی زندگی جس طرح سے انہوں نے گزاری وہ آئے گی مجید یعنی یہ ایک ایس بڑے لوگوں کی مثال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکویلی اسی طرح کے ایک اہم شاعر ہیں جس طرح کے ہمارے اردو شاعری میں ایک ٹپس پہ گننے ہوئے جو شہرہ ہے وہ ہے اس کے بوجود اس اگنورنس کے بوجود آپ دیکھیں کہ وہ ماسز میں اسی طرح سے مقبول رہے ہیں لوگوں کو ان کے کئی اشار زبانی یاد کئی اشار ایسے ہیں جو عام لوگوں کو یاد ہے یعنی وہ اپنی شاعری اس اپنے پاکستان تقسیم پاکستان سے لے کر اب تک جو شاعری ہو رہی ہوئی ہے اس میں وہ موجود رہے بے شک نقاد نقادوں کے اپنے مسائل ہیں ہمارے ہاں نالائک نقاد اس لیے میں ان کو کہوں گا مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ ان کا بنیادی مقصد ہی یہ نہیں ہے کہ کسی شاعری پہ لکھا جائے ان کے مقاصد اور طرح کے ہیں جن میں ان کی گروہ بندیاں بھی ہیں جس میں ان کی اپنی ذاتی زندگی میں نوکریاں بھی ہیں اور چیزیں ہیں ہمارے نقادوں کے بہت سارے عجیب مسائل ہیں تو مصطفیٰ زہدی کی شاعری کا جائزہ لینے کے لیے اور ابھی لکھا جائے گا ابھی لکھا جائے گا یہ مجھے بہت ہی توقع ہے اور امید ہے کہ مصطفیٰ زہدی ایک ایسے شاعر ہے جن پر ہمیشہ سوچا جائے گا اور ہمیشہ لکھا جائے گا نائنٹین سکسٹی نائن کا زمانہ ہے مصطفیٰ زہدی سسپینڈ ہو چکے ہیں اسی عرصے میں ان کی جو بیوی جرمن بیوی ہیں ویرہ وہ ناراض ہو کے جرمن واپس جا چکی ہیں اپنے دونوں بچوں کے سمیں اور ایک معاشقہ جو ان کا بہت خائپ پہ گیا اور جو ان کی موت کا سبب بھی بنا وہ بھی ساتھ چلتا ہے اس ساری مصیبتوں میں یعنی اب اس دور کی ایک نظم آپ کو یاد ہو جس کا ایک ابتدائی کی دو لائنے میں جو یاد ہے آخری بار ملو یوں کہ جلتے ہوئے دل راک ہو جائے کوئی اور تقاضہ نہ کرے یہ نظم کس طرح کی خوبصورت نظم ہے اور اور ان کے جو ایک رومانی جو آسپیکٹ ہے ان کی شاعری کا اس میں ایک بہت مختلف بہت سی مختلف جو میں سمجھتا ہوں کہ میر کی روایت کا ایک شاعر ہے بہت سے آئے ہیں تیری گلی میں لیکن میں متائِ حضرتِ سادات لے کے آئے ہیں بابا بابا اور اس طرح یہ وہی کہہ سکتا ہے جو رچا ہوا ہو جس کے اندر دکھ بھی رچا ہوا ہو جس کے اندر اس کا علم بھی رچا ہوا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے لیے وہ انہی دنوں میں کیا لکھتے ہیں میری سیاہی دامن کو دیکھنے پر بھی تیرے سفید دبتوں کا دل برانا ہونا اب یہ سفید دبتا اور دل برانا ہونا مجھے آپ اس کی کوئی ایک مثال اس کی شاعری میں نہیں دیئے جو اس طرح کی اور پھر فارمیشن نظموں کی فارمیشن بلکل نہ لکھتا ہے اور وہ اس لیے ہے کہ جو تھوٹ ہوتا تھا وہ تشکیل دیتا تھا فارمیشن وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ میں نظم لکھ رہا ہوں یا میں نظم مورا لکھ رہا ہوں یا میں پابند نظم لکھ رہا ہوں یا آزاد نظم لکھ رہا ہوں یہ بات ڈیسائیڈ کرتی تھی ان کی وہ زندگی جو وہ گزار رہے ہیں یہ سب سے اہم بات ہے مثلا ایک ابھی آپ نے ان کی افسروں والی نظم سمائی ایک نظم مجھے اس کا نام بھول گیا لیکن مجھے اچانک میرے ایک یاد آیا کہ نظم چلتی آ رہی ہے کوئی اور موضوع ہے لیکن آخر پہ جو انتا ہے خاص سٹائل ہے کہ آخری تیس چار لائنیں تو ایسی ہوتی تھی کہ وہ پوری کی پوری نظم کھول کر رہے نظم لکھتے آ رہے ہیں اور دفتر میں کوئی کام آ گیا ہے پائلیں آ رہے ہیں تو ایک دم نظم بھی ہٹاتے ہوئے آخری شیر وہ لکھتے ہیں لہو کی گرمی ہے کم سنی کی دلیل اس سے نجات پاؤں یہ نظم تکمیل پا کے بھی کیا کرے گی دفتر کے کیس لاؤں تو یہ ایک تُوتا ہوا آدمی ایک ایسا آدمی جو جو اپنی حیات کو بھی دیکھ رہا ہے اور اپنی زندگی سے بھی لیمٹ رہا ہے جو آسان نہیں ہی جو وہ بلکل مرات یافتہ آدمی نہیں تھے انہوں نے جو حاصل کیا تھا اپنے ٹیلنٹ کی نوکری شائری سار اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے اور آخری دنوں میں جو ان پر سسپنڈ ہونے کی جو پرسیدنگ ہے وہ اگر آپ پڑے تو آپ لرز جائے گے کہ جس طرح کی مسئلنٹ کی وہ گرار رہے تھے اور کوئی نہیں سن رہا تھا کوئی نہیں سن رہا تھا یا یا کا دور اور اس انہی دو سالوں کی جو مصیبتیں تھی ان کو بہت جلد وہاں تک لے آئیں اپنے انجام تک بہرحال وہ بہت تکلیف دے اور میں وہ باتیں نہیں کروں گا میں تھوڑا سا ان کی اور شائری کے اقوام متحدہ ان کی ایک نظم کیونکہ وہ دنیا گھوم چکے تھے اور وہ نظم ایک ایسی نظم ہے جس پر آپ دنیا کی پولیٹیکس کو دیکھ سکیں اس کے علاوہ ہمارے جو سماجی مسائل وہ مسائل بھی ان کی شائری میں اس طرح سہائے ہیں کہ میں نے اس طرح کا تلازماتی نظام اور اس طرح کی جو ایک بنت کاری ہے نظموں کی خاصتات پر بونی جو میں ایک بند سناتا ہوں ان کی ایک لمبی چوڑی سڑک کے دامن میں کم کمیں سہمیں سہمیں جلتے ہیں جیسے اکثر بڑے گھرانوں میں فاقہ کش رشتہ دار پڑتے ہیں یہ حاصل آدمی کہہ سکتے ہیں جو دیکھ رہا تھا ہمارے اندر کی صورتحال جو ہمارے گھنیوں سے لے کر ہمارے گھروں تک ہوتا ہے وہ اس پر بھی نظر لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ ان کو ایک ہی ایک ہی ابھی تک کی صرف ہم ایک رومانٹک یا ایک اس طرح کا شائر سمجھتے ہیں ان کی شائری پہ بھی بہت کام تکیتے ہیں اچھا اگر ہم رومانی شائری پہ بھی یا ان کے جو غزلیں ہیں بے شمار غزلوں کے اشارت سمائے جا سکتے ہیں مسئلہ اب ایسی رومان پروری آپ دیکھئے آنکھ جھک جاتی ہیں جب بندے کبان کھڑے تجھ میں اٹھتے ہوئے خرشید کی اوریانی ان کو اس شہر سے کچھ دور تھہر جانے دو میرے ہمراہ میری بے سرح سامن کیا کیا ہے بہت سارے کام بہت سارے کام بہت سارے کام اس کی ضرورت ہے کہ ان کو ابھی جب میرا خیال ہے اگر جب بھی کوئی نقاد آئے گا جو ان پر لکھے گا تو وہ اپنی عزت میں اضافہ کریں مصطفی زہدی وہی پہ کھڑے ہیں جہاں پہ وہ اپنی قبر میں اترتے وقت کھڑے وہ اسی بلندی پر کھڑے اور دنیا ان کو بھول نہیں سکے یہ ان کا کریٹ ہے بلکہ وہ بہت شاعر ہے جو میڈیا سے دور رہے اور میڈیا نے بھی کیا کیا میڈیا نے ایک تماشا لگایا ان کی شاعری پر کچھ نہیں لکھا اپنا اخبار بیچنے کے لیے لوگوں نے ہمارے عدوی صحافیوں نے بھی یہ جو ایک انتہائی افسوسناک بات تھا اور جو ان کا ویزن تھا اس کو یکسر اگنور کیا گیا اور یہ بے حد بے حد تقریب پر بات بہت سی باتیں ابھی وقت اتنا نہیں ہے جتنا یہ کچھ میری گزارشات کی جو ان کی شاعری کے بارے میں میں کر رہا ہوں اور اگر ان پچاس سالوں میں مصطفی زہدی کو نہیں بھولایا جا سکا کوئی یقین کیجئے مصطفی زہدی ایک ایسے شاعر ہیں جن کو آتے ہوئے زمانے کبھی اگنور نہیں کر سکیں گے کبھی نہیں بھولا سکیں گے ہر سطح پہ اور اگنور کرنے والے بھی محسوس کرتے رہیں گے کہ مصطفی زہدی کو اگنور کیا بہت بہت شکریہ بہت اچھے مقصود بھائی ماشاءاللہ مقصود وفا صاحب یہ تھے کہ اگر ہم نے پچاس سال میں بھی مصطفی زہدی کو نہیں کنا سکیں گے بہت خوب میرے دوست بہت اچھا اور بڑے مختصر وقت میں بہت ساری پیاری باتیں بہت دن حضرت کاروانے فکر فرن کا یہ پرنر روزر پرگرام لائیو آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پر مصطفی زہدی کہ ہم یاد کر رہے ہیں آج اور آپ نے دو مقالے دو بات ہیں دو گفت گفت سنی آئیے ہم ذرا سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں وکیل بھائی ایک سیکنڈ تھوڑی سی اجازت چاہتی ہوں میں صبح سے بیکھی ہوں وہ دوسری سنگت پہ میرا سر بھی دکھرا اور مجھے کچھ کھایا نہیں ہے تو مجھے تھوڑی اجازت دے دیں باجی مصرت کا میں نے تعریف نہیں کرائے دیر سے آئی تھی باجی ہماری بہت پیاری ہیں باجی آپ کو مجھے تو پتا ہوتا میں دیکھ نہیں سکا باجی باجی بلکل بلشبہ آپ کا آنا آپ کے حاضر لگ گئی بہت شکریہ اور میں آپ کو یہ ریکارڈنگ بھیج دوں گا کہانے ادا جمیل مقصود مقصد سب کو بہت سلام دعا بہت سلام باجی میں اب بہت زیادہ تھک گئی تو اب میرے جاہز بہت شکریہ آپ کے آنے کا شکریہ تو خواتین و حضرات ہم اس کو جیسا کہ میں نے کہا آپ نے دو گفت سنی اور آپ نے دیکھا اور میرا خیال ہے مجھ جیسا بھی آدمی اور زیادہ مصطفیٰ زہدی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جیسے ہم نے دو جملے اس سے پہلے بھی سنیں کہ مغرب اور مشرق کے انتزاج یا پچاس سال کے بعد بھی آ جائے گا ہمیں یاد کر رہے ہیں اسے تو یقین تو پہ وہ شخصیت کیا ہے اور مجھے بڑے خوشی ہے کہ کاروانی فکروفن نے مصطفیٰ زہدی کو یاد کرنے کے لیے ان شخصیات کو بلایا جو کہ واقع مصطفیٰ زہدی کے فن سے مصطفیٰ زہدی شخصیت سے واقف رہے ایک نام جو میرے لیے باعث تعظیم بھی ہے بہترین شخصیت بھی ہیں یہ اہم اردو ہیں اہم ای فلسفہ ہیں ایم بھی ہیں ایل ایل بھی ہیں اگر ایک شخص میں بے وقت فلسفہ ہو وقالت ہو ماہر معاشیات ہو تو وہ شخص فراست رزی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ان کا بارے میں کیا بات کروں معاشیل ان کی آدمی درجہ سے کتابیں منظر ہیں ہاں پہ آ جاتی ہیں بہت خوب لکھتے ہیں بہت اچھی شاعری ہے بہت اچھا بولتے ہیں اور رچے بسے ہیں ایک ان کے اندر ایک ماحول ہے جو ہمارا واقعی پرانے بزرگوں میں ماحول تھا گو کہ یہ نوجوان اتنے بزرگ نہیں ہیں لیکن بلا شبہ یہ ہے اس کا کہ انہوں نے ربائیات پہ لکھا ہے انہوں نے مضامت شاعری کی ہے لیکن آج یہ گفتگو کریں گے مصطفیٰ زیدی کے بارے میں میں بڑے عدب کے ساتھ محترم سید فراسط سید فراسط حسین رزوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیے آپ اس باتچیت کا آہتہ بھی کیجئے اور گھتگو کیجئے آپ کو انمیوٹ کیا جاتا ہے اور آپ اس بات کو آگے بڑھائیے جی انمیوٹ کیا کر دیں جو بھی وہاں پہ ہیں یہاں سے تو جی پراسط بھائی جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے جی بہت بہت شکریہ میں آپ کا توقیل انساری صاحب بہت شکر گزاروں کہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل میں جہاں اتنے پیارے دانشویر اور اتنے ذہین لوگ موجود ہیں اور صاحبان قلم اور تخلیق کار موجود ہیں اور مصطفیٰ زیدی پر بہت اچھی اور بہت میاری گفتگو ہو رہی ہے اس میں آپ نے اس کا سلسل کا مجھے حصہ بننے کا موقع دیا میں آپ کا بہت ہی ممنون کرم ہوں دیکھئے مصطفیٰ زیدی کے بارے میں بہت سے باتیں جو ہیں وہ ابھی کہہ دی گئیں ایک تو یہ کہا گیا کہ ان کی کم امری میں ہی یہ دیکھ لیا گیا تھا کہ ان کے اندر ایک بڑا تخلیقی جینئس موجود ہے اور اس عہد کے بڑے لوگوں نے اس کی گواہی دی تھی اور جن لوگوں نے ان کے بارے میں پیشگوئیاں جو بھی کی تھیں ان کے ایک بڑے شاعر بننے کے حوالے سے انہوں نے اپنے ان بڑے لوگوں کو ان پیشگوئی کرنے والوں کو اپنے کام سے اور اپنے پنگ سے شرمندہ ہونے نہیں دیا اور انہوں نے ایسی شاعری کر کے دکھائی ایسی صفحے اول کی نظمیں لکھ کے دکھائیں ایسا تخلیقی کرشمہ دکھایا کہ فراقھ نے جو ان کے بارے میں پیشگوئی کی کہ ان کے نغموں میں چھپے ہوئے وہ نغمے ہیں جو آئندہ آنے والی نسلوں کے وجدان کو بہت کچھ دیں گے یا جوش صاحب نے 1947 میں جو ان کو خط لکھا اور کہا کہ آپ کے خوش مزاجی اور آپ کے خوش ذوقی سے مجھے یقین ہے کہ آپ مستقبل کے ایک بڑے شاعر ہوں گے یا فیض صاحب نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ انوکھا اور ان کا شیر جو ہے مصطفیٰ زیدی کا شیر جو ہے وہ ایک جدید اضافہ ہے ایک انوکھا اضافہ ہے اردو عدب میں اور ایک پرسرار اضافہ ہے یعنی یہ لفظ بھی انہوں نے ان کے لئے استعمال کیا اور قاسمی صاحب نے ان کے لئے کہا کہ وہ معمولی لفظ کو اس طرح چمکا دیتے ہیں کہ وہ چراخ کی طرح روشن ہو جاتا ہے وہی لفظ جو لغت بلکتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں آپ بولتے ہیں جن کو صحافتی مزامین میں اور صحافتی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے جب مصطفی زیدی کا تخیل ان معمولی لفظوں کو چھو لیتا ہے تو وہ موٹی کی طرح چمکنے لگتے ہیں وہ چراخ کی طرح دھمکنے لگتے ہیں وہ ستاروں کی طرح رکھشندہ ہو جاتے ہیں تو یہ جو ایک تخلیخی کرشمہ ہے کہ معمولی لفظ کو ایک حیرتناک لفظ میں ایک بڑے لفظ میں جو ہے تبدیل کر دینا وہ انیس کے بارے میں کسی نے لکھا کہ میر انیس جو لفظ لغت سے لیتے تھے پھر وہ لغت کو واپس نہیں کرتے تھے وہ کبھی انہوں نے لغت سے لے کر لوٹایا ہمیں جو لسانی رویہ ہے وہ اتنا زبردست لسانی رویہ ہے کہ اگر آج ان کی شائری کا ایک لسانی مطالعہ کیا جائے ایک اسلوبیاتی مطالعہ کیا جائے تو بہت سی ایسی چیزیں ہمارے اردو عدب میں قارئین کے سامنے آئیں گی اور طالب علموں کے سامنے آئیں گی کہ وہ حیرت زدہ رہ جائیں گے وہ ایک ایسا عجیب غریب لسانی رویہ ہے دیکھئے آج ہم یہ گلا کرتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ شائری کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو صحافت کو دیتا ہے جو اداکاری کو دیتا ہے شائر کا سوسائٹی میں وہ پاپولر مقام جو ماضی میں تھا وہ باقی نہیں رہا میں معاشرے کی شکایتیں بہت کر بھی چکا ہوں اور سن بھی چکا ہوں لیکن میں اہل قلم کا بھی گلا مند ہوں کہ آج کا اہل قلم وہ آج کا شائر آج کا تخلیقار وہ لفظ وہ شیر نہیں لکھ رہا جو عوام کو بہت بڑی سطح پر متاثر کرے یا تو وہ اتنی مشکل زبان لکھ رہا ہے جو عوام اس کی تفہیم نہیں کر سکتے یا وہ اتنا عامیانہ شیر کہہ رہا ہے کہ اس میں وہ خوبی اور وہ قدر موجود نہیں ہے کہ وہ مقبولیت کہ جوہر کو پا سکے مصطفی زہدی کیا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زبان اتنی عام فہم ہے اور اس میں اتنی عوامیت ہے کہ وہ ایک معمولی طالب ایک عام انسان کی سمجھ میں بخوبی ان کا شیر آ جاتا ہے اور اس کے سمکتات اس میں ایک ایسا میجک ہے جو خواست کو بھی متاثر کرتا ہے اور عوام کو بھی متاثر کرتا ہے سلیم احمد کے کتابیں نئی شائری نامقبول شائری انہوں نے بہت بڑا تجزیہ کیا اور انہوں نے کہا کہ پرانی شائری میں جو بڑے شورہ مقبول ہوئے وہ خواست میں بھی مقبول تھے اور عوام میں بھی بیک وقت مقبول تھے یعنی ایسا نہیں تھا کہ عوام ان کو جانتے تھے اور خواست نہیں جانتے تھے اقبال جو ہیں وہ ادنا ترین اور طبقے میں کم پڑھے لکے لوگوں میں بھی اتنے ہی مقبول ہیں جتنا وہ صاحبان علم میں صاحبان شعور میں اور اہل علم میں مقبول ہیں غالب کے شیر کی داد ایک عام آدمی بھی دیتا ہے غالب کے شیر کی داد ایک صاحب علم بھی دیتا ہے تو یہ جو ایک یعنی شائری کی یہ جو ایک دھوری صفت ہے یہ جو دو دھاری تلوار ہے یہ جو شائری کی جو تیغ دو دم ہے کہ ایک طرف وہ عوام کو بھی اسی قوت سے متاثر کر رہی ہے اور خواست کو بھی متاثر کر رہی ہے تو یہ چیز کہاں سے آتی ہے تو انہوں نے آخر میں جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ شائری جو بے ایک وقت خاص اور عام کو متاثر کرتی ہے اس شائری کے اندر انسانی اناثر موجود ہوتے ہیں اس شائری کے اندر اخلاقی اقدار موجود ہوتی ہیں اس شائری کے اندر اس شائری کے اندر وہ زبان موجود ہوتی ہے جو ایک میجیکل زبان ہوتی ہے جو ایک کرشماتی زبان ہوتی ہے یہ ساری صفات آپ دیکھیں گے کہ مصطفی زہدی کیاں آپ کو ملیں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان باتوں سے گریز کروں گا معاف کیجئے گا جو اس سے پہلے کہی گئی ہیں تاکہ تقرار گفتگو نہ ہو تو میں کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی بات ہوں جو اس سے پہلے نہ کہی گئی ہو تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز جو مصطفیٰ زیدی کے یہ بڑی اہم بات ہے اگر آپ عوام آپ کی اثر پذیری کتنی ہیں آپ کی شاعری کتنے لوگوں کو بتاثر کرتی ہے اور اگر آپ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں اپنی تخلیق کے ذریعے تو نقاط کی بیساکی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تنقید کی بیساکی اٹھا کے آپ لیکن دیجئے نقاط آپ کا محتاج ہے آپ نقاط کے محتاج نہیں ہیں یہ بات مصطفیٰ زیدی نے اپنی شاعری سے ثابت دی اور یہ دکھایا اور اردو جیسی زبان جو جس کی عمری ابھی چار سالے چار سو سال ہے جو ابھی اپنے اس مقام تک نہیں پہنچی ہے اس عروض تک اس ارتقاء تک جہاں اردو کو جانا ہے جہاں اردو جائے گی ہمارے بعد لیکن اس عالم میں بھی اردو نے ایک ایسا شاعر پیدا کیا جو کسی تنقید کا کسی ہرمنیٹکس کا کسی علم تشریح کا محتاج نہیں ہے اس کا شیر براہ راست آپ کے دل پہ جا کے اثر کرتا ہے آپ کے ذہن کو اپنی پریفت میں لیتا ہے اور آپ کو زندگی کے انتظادات کی طرف متوجہ کرتا ہے جو اس معاشرے میں آپ کو جگہ جگہ نظر آتی ہیں اور زندگی کی رہنائی اور جمال کی طرح متوجہ کرتا ہے زندگی کے حسن کی طرح متوجہ کرتا ہے اور آپ کو ایسی انسانی اقدار کے روپر اولا کے کھڑا کرتا ہے جو بڑی شاعری کا آئیڈیل ہیں یہ چیز بہت کم شاعروں میں ہیں یہ اقبال کے پاس ہے یہ راشد کے پاس ہے یہ فیض صاحب کے پاس بھی ہے یہ فیض صاحب نے کلیسیکل استیاروں کو نیم سیاسی مانے دے کر اس میں ایک عجیب و غریب وسط پیدا کی اور اس میں ایک ایسا ایک ایسا حصی جمال پیدا کیا ایک ایسا اس کے اندر ایک سنسول ایک ایسا کلر پیدا کیا ان محاقات میں جو اس سے پہلے اردو شاعری میں موجود نہیں تھا آپ یہ دیکھیں کہ ان کے قطعات جو زنجیرے کے نام سے جس کا ابھی شاہستہ رزمی صاحبہ نے بھی ذکر کیا مخصوص صاحب نے بھی ذکر کیا وہ جو ان کا مجموعہ آپ اس میں دیکھئے کہ اس کا سارے قطعات جو ہیں اس کا نوے فیصد حصہ اس کا تعلق منظر نگاری سے اس کا تعلق نیچر سے لیکن وہ نیچر فوٹوگرافک نیچر نہیں ہے ہماری کلیسٹیکل شاعری میں چاند جو تھا وہ فیزیکل ایک چاند تھا چاندنی ایک ایک لیٹرل معنوں میں چاندنی تھی اس سب کو علامتی بنانا اس کو اپنی حصیات سے جڑنا اور اس کے اندر ایک دھن پیدا کر دینا اس کے اندر ایک ابحام پیدا کر دینا اور ابحام کے حسن سے اس منظر کو ایک ایسی چمکدار دھن میں تبدیل کر دینا کہ جو اس سے پہلے آپ کو اس منظر میں اس زاویے سے نظر نہ آ رہی ہے تو یہ جو پیکر سازی اور یہ جو ایمیجری ہے یہ آپ کو فیزیکل آپ کیا ملے گی اور بہت مختلف انداز میں یہی ایمیجری آپ کو مصطفیٰ قیدی کیا ملے گی آپ جہاں تک نظموں میں دیکھیں گے تو وہ نیچر سے بہت قریب ہیں اچھا ان کو عشقیہ شاعر کہا گیا ان کو رومانی شاعر کہا گیا لیکن میں آپ کو بتاؤں ان کا رومان صرف ایک عورت کا رومان نہیں ہے ان کا رومان صرف ایک دو افراد کے درمیان ایک عشقیہ رشتے کا رومان نہیں ہے یہ رومان ایک ایسے شدید جذبے کی علامت ہے جو آپ کو کسی بھی شاعر سے ہو سکتا ہے یہ عشق جو ہے یہ محبت جو ہے یہ وہ شدید جذبہ ہے یہ وہ انٹینسٹی ہے جو آپ کو انسانی نسبلین سے ہو سکتی ہے جو آپ کو زندگی کے کسی بڑے مقصد سے ہو سکتی ہے جو آپ کو فائن آرٹس کی کسی بڑی قدر سے ہو سکتی ہے یہاں تک کہ یہ شدت آپ کو اپنے عقیدے میں اور اپنے مذہب میں بھی کسی سطح پہ ہو سکتی ہے تو احساس شدت جو ہے اسی کا نام افسون سخن ہے احساس کی اسی شدت کا نام شاعری کا جادو ہے یہ لفظ چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں ایک لفظ جب غالب استعمال کرتا ہے تو یہ لفظ لو دینے لگتے ہیں یہ لفظ بنانے لگتے ہیں کہ لفظ جو ہیں آپ کو اپنے اندر اتار کے لے جاتے ہیں اور معنی کے ایک ایسے پاتال میں لے جاتے ہیں جہاں سے آپ کا واپس آنا مشکل ہوتا ہے آپ دیکھئے میں بالے پیک شیر سناتا ہوں یہ سارے لفظ آپ کو لغت میں ملیں گے بلبل فقط آواز ہے تاؤس فقط رنگ نالا نشانے جگرے اوکتا کیا ہے یہ شیر ہے یہ موجزہ ہے شیر نہیں ہے یہ موجزہ ہے یا جیسے مصطفیٰ دینی کا ابھی ابھی مصطفیٰ دینی کے کتنے شیر پڑھے گئے اور شایستہ صحابہ تو ماشاءاللہ حافظہ ہیں ان کے کلام کی اور انہوں نے زبانی کی اچھی چیزیں سنائیں آپ ان کا یہ شیر دیکھئے کتنا مشہور پوری دنیا میں ان کا یہ شیر مشہور ہے مصطفیٰ دینی کا کہ میں کس کے ہاتھ پہ یہ شہر دنیا کے دو سو دس ملکوں پر مشتمل رقبہ زمین ہے یہ نیلگون سیارہ ہے جس پہ ہم رہتے ہیں یہ شہر جو ہے یہ چھوٹا شہر نہیں ہے اور یہ قاتل سپے قاتل نہیں ہے یہ ساری سامراجی قوتیں ہیں یہ سارے استحصال کرنے والے نظام یہ سارے یہ کیپٹللزم کے پروردہ وہ سارے استحصال کرنے والے نظام وہ سارے برجوہ با 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 جہاں استیارہ جہاں استیارہ اپنی حدیں جو ہے کھو دے جہاں اس کی بے کرانی کو آپ چھو نہ سکیں وہاں یہ پتا چلتا ہے کہ ان لفظوں کو اپنے تخیر سے اور اپنے ساتھ سے جبارہ زمین کیا گیا ہے میں جو آپ کے بہت ساتھ رہا اور جوش صاحب سے اکثر میں بہت سی باتیں مصطفیٰ زیدی کے بارے میں بھی کرتا تھا تو جوش صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ اس کی شاعری کا افق بے کران تھا اس کی شاعری کا افق لا محدود تھا ہمیشہ کہتے تھے کہتے تھے اگر وہ زندہ رہتا تو شاید بہت بڑے بڑے لوگوں کے چراغ کھل کر دیتا وہ ان کا ایک محبت کا ایک جزتہ بھی اس میں تھا لیکن اس میں صداقت بھی موجود ہے اور جوش صاحب نے ان کے لیے جو تازیتی پیغام لکھا اس میں انہوں نے یہ لکھا اور جو تحریر لکھی اس میں یہ لکھا کہ لوگوں کے دلوں کو صدمہ پہنچا ہے میرے دماغ کو صدمہ پہنچا ہے یہ عجیب و غریب جملہ جو ہے کبھی اس میں غور تو کیجئے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جساں نے ذکر کیا جا رہا ہے وہ آدمی فکر کی علامت ہے وہ آدمی سوچ کی علامت ہے وہ آدمی ایک ایسا شخص ہے جو وحدت انسانی پر جو عقل کی عظمت پر بلیو کرتا ہے جو تواہم مزاجی کے خلاف ہے جو تحقیق کا پروردہ ہے تو ایک فکرے سے مصطفی زہدی کا جو عقص ہمارے سامنے آتا ہے وہ عہد جدید کے ایک بڑے آدمی کا عقص سامنے آتا ہے اور آپ دیکھئے شائری کی کہتے ہیں کہ تین قسمیں ہیں ایک لیریکل شائری ہے ایک اپک شائری ہے اور ایک ڈرامیٹک شائری ہے دنیا کی شائری ہے وہ انہی تین حصوں میں تقسیم ہے آپ یہ کہیں گے فیس صاحب کی شائری جو ہے لیریکل شائری آپ یہ کہیں گے جو ش صاحب کی شائری جو ہے وہ اپک شائری ہے وہ لیٹورکس اس میں ایک رجسیہ اور ایک رسمیہ انداز پایا جاکا ہے اور میری آواز آ رہی ہے کوئی ملاحظ نہیں ماشاءاللہ تو اور آپ اس کے علاوہ آپ مرسیہ پڑھیں مرسیہ میں آپ کو ڈراما یا ناصر ملیں گے گو کہ ڈاکٹر احسن پاروٹی نے اس کے خلاف چار مضامین لکھے ہیں ان کا یہ بالکل ڈراما نہیں ہے ڈرامیٹک ایلیمنٹس بالکل مختلف ہوتے ہیں انہوں نے شیکسپیر کا حوالہ دیا ہومر کا حوالہ دیا ورجل کا حوالہ دیا وہ انگریزی عدب کے بڑے آدمی تھے ہمارے بزرگ تھے تو انہوں نے تو اس سے اختلاف کیا کہ جنگ پہ جا رہے ہیں لیکن بڑے سکون سے مقالبے ہو رہے ہیں بہت پر سکون ہو کے اجازت مانگی جا رہی ہے کربلا میں جنگ کی وہ میں ڈاکٹر احسن پاروٹی سے اتفاق نہیں کرتا میں ان کا بہت عدب اور بہت احترام کرتا ہوں لیکن انیس کیا مرسیہ میں آپ کو انیس کے علاوہ بھی آپ کو ڈراما نظر آئے گا ڈرامے کا جو جو ایلیمنٹ بنیادی جو انصر ہے وہ ہے خیر و شر کا تصادم ڈراما خیر و شر کے تصادم سے پیدا ہوتا ہے ڈراما ہمیشہ خیر و شر کے تصادم سے create ہوتا ہے تو خیر و شر کا تصادم آپ کو مرسیہ کی شاعری میں رزمیہ شاعری میں ملے گا لیکن یہ تو میں نے آپ کو الگ الگ شاعری کی اقسام بتائی مصطفی زہدی اردو کا وہ واحد شاعر ہے جس کے ہاں غنائیت بھی ہے جس کے ہاں ڈراما بھی ہے اور جس کے یہاں خطیبانہ شاعری بھی موجود ہے یہ کتنی بڑی بات ہے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ تینوں ایلیمنٹ آپ کو ان کیا ملیں گے ان کی نظم غنائی انداز میں شروع ہوتی ہے لیکن وہ نظم کو ختم کرنا جانتے ہیں سلیم احمد مجھ سے کہتے تھے سلیم احمد مجھ سے اکثر کہتے تھے کہتے تھے میں بڑے بڑے شاعروں کی نظمیں پڑھتا ہوں یار یہ لوگ نظم ختم کرنا نہیں جانتے میں پوچھتا تھے کیا مطلب ہے کہتے تھے دیکھو نظم ختم ہو بھئی پھر بھی جاری ہے وہ مصرہ بتاتے تھے دیکھو یہاں نظم ختم ہو گئی یہ کیا کر رہا ہے نظم ختم کرنے کی وہ مختلف ٹیکنیکس بتاتے تھے وہ کہتے تھے بہت سی نظمیں ہیں جو جہاں سے شروع ہوتی ہیں انہی مصروں کو آخر میں دھورا کے ختم کی جاتی ہے بہت سی نظمیں ہیں جو کسی پنچ لائن پر ختم کی جاتی ہے بہت سی نظمیں ہیں جو اپنی بات کی جہاں بھی تکمیل ہو جائے وہاں ختم کر دی جاتی ہے بہت سی نظمیں ایسے ہوتی ہیں جن میں ایک رائمنگ اسکیم کے ساتھ ان کو ختم کیا جاتا ہے وہ سولہ سترہ ختمیں بتاتے تھے انگریزی عدب سے اور فارسی میں جو شیر نیمائی ہے اس سے بھی وہ واقع تھے وہ کہتے تھے کہ یہ سارے طریقے جو ہیں نظم کو ختم کرنے کے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ اردو شاعر بہت کم یہ جانتے ہیں کہ نظم کو ختم کیسے کیا جاتا ہے لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں مصطفی زیدی کی شاعری میں نے بہت کم پڑھی ہے لیکن میں نے سنی ہیں اپنے چھوٹوں سے اور جو لوگ میرے پاس آتے ہیں اکثروں کی چیزیں مجھے سناتے ہیں تو میں اس بات پر تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے یہ جس سطح کا بھی شاعر ہو میں اس پر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا لیکن یہ نظم کو ختم کرنا جانتا ہے آپ ان کی جو نظم دیکھیں گے وہ ایسے ایسی نظم کا اختتام کرنے والا اردو میں کوئی دوسرا آدمی موجود نہیں ان کی نظم کہ نام بھی ایک کہ تُو شم میں سرے پور ہے کاشانوں میں نام بھی اس نے پوچھا تیرا مہمانوں میں آپ دیکھئے کہاں جاکے ان کی نظم ہے شکنت اللہ تم بتا سکو گی میں کتنے عشقوں کو اپنے پلکوں پر روک کر مسکر آ رہا ہوں میں رو رہا ہوں کہ گا رہا ہوں یہ جنگ کے خلاف ان کی عجیب غریب نظم ہے یہ جنگ گرب دوبارہ ہوگی تو آدمیت نکیلے بوٹوں کی ٹھوکروں سے لرز اٹھے گی کبھیر کے بے پناہ دوہوں کے گانے والے نہیں رہیں گے امیر خسرو کے مخبرے میں اگر کی بطی نہیں جلے گی شکنت اللہ میں کتنی وہ نظم زندگی آج تو کس طرف آ گئی تو آپ یہ دیکھیں ان کی نظم جو میں اسے پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ اردو میں لکھی گئی نظم ہے کل میرے دوست کی ہستی ہوئی نیلی آنکھیں دور سے آئے ہوئے خط کے ہر اندیشے کو وہم کہتی تھی سمجھتی تھی کہ یہ شکل جسے اس نے دیکھا ہے ابھی کیمپ کے آئینے میں مسکراتی ہوئی جب اپنے وطن پہنچے گی کوئی شرمندہ نگاہوں سے اسے چومے گا اور خستی ہوئی فلکوں سے محبت کی کرن ایسے پھوٹے گی کہ پھر رات کا امکان نہ رہے اور اب میں ہوں ہوا میں میرے سگریٹ کا دھوان کامچینی کے نئے اسٹریچر پہ یہ لپٹا ہوا فوجی کنبل میرے میرے دوست کا یہ آخری تنہا ساتھی ابھی رنوے پہ کوئی خبرنما تیارہ میرے اس آخری دیدار کو لے جائے گا سائیگان اپنے ائرپورٹ کے سناٹے میں مجھ سے پوچھے گا وہی چند سوالات کے جو اس سے پہلے بھی کسی اور سے پوچھے ہوں گے وہ سوالات آج بھی آج بھی جنگ میں وہ سوال پوچھے جا رہے ہیں جو اس نظم میں بیان نہیں کیے گئے آج بھی وہ ان کوئی بات جو اس نظم کے آخر میں اور ان ڈرامیٹک لائنوں میں ہے آج بھی وہ خیال وہ تصور پوری دنیا میں زندہ ہے آج بھی اقوام متحدہ اسی تصور پر قائم ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا ویجن اس آدمی کو مغربی اور مشرقی عدب ہی کا علم نہیں تھا وہ اساتیر کا بھی علم رکھتا تھا یعنی جو یونانی جو گریگ مائتھالوجی ہے اس پر مصطفیٰ دیدی کی بڑی گہری نظر تھی جو جو روما کی اساتیری روایت ہے وہ اس کو بھی جانتا تھا وہ چین کی اساتیری روایت کو جانتا تھا وہ قدیم بھارت کو جانتا تھا وہ مہا بھارت سے واقف تھا وہ بھگوت گیتہ سے واقف تھا وہ پرانوں سے اپنی شدوں سے واقف تھا وہ ویدک فلوسفی سے واقف تھا تو قدیم بھارت بھی اس کے سامنے تھا اساتیری تحذیب بھی اس کے سامنے تھی اور ایک ایسا آدمی جو مصر و یونان کی قدیم تحذیبوں کو جانتا تھا اور جدید جدیدیت جو کہ پندروی صدی سے مغرب میں شروع ہوئی اس جدیدیت کو جو روایت اور ماضی کے انکار پہ کھڑی ہوئی ہے اس کو بھی جانتا تھا اور جب اس سب کو اس نے اپنے شیر میں سمیٹا تو ان محدود لفظوں میں کتنا بڑا سمندر معانی کا ہے اس میں ساختیات والے جدیدیت والے جب التوائے معانی اور رد تشکیل کی روشنی میں اس میں اتریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ کس طرح مصطفی زیدی کی شاعری میں معانی کے جزیرے اُبھرتے اور ڈوبتے رہتے ہیں خواتین عزیزی صاحب آپ دیکھیں علم بولتا ہے تو لوگ سنتے ہیں کمال روانی کے ساتھ کس اس کے بغیر لکھے ہوئے بغیر نوٹس کے بولتے چلے گئے اور ہم سنتے ہیں یہ خوشکسمتی ہی ہماری اور کاروانے فکر فن کی کہ آپ نے ماشاءاللہ ہماری دعوت قبول کی اور نہ صرف ہم کو بلکہ ہمارے دیکھنے والوں کو اور بعد میں چنگے پروگرام یوٹیوب پہ بھی چلا جائے گا ایک طرح کا یہ ایک لیکچر تھا تو بہت بہت شکریہ فراتر عزیزی صاحب خواتین عزیزی یہ ہمارا پہلا سیشن تھا جس کو ہم گفتگو کہتے ہیں آج گفتگو میں ہم نے بات کی جناب مصطفی زہدی صاحب پر بات کی کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے ایک دفعہ پھر دریافت کیا مصطفی زہدی کو اور مجھے ہی اس سے آپ لوگ اتفاق کریں گے کہ یہ باتیں روز نہیں ہو پائیں گی فکیل صاحب تشنگی رہ گئی ایک وقت میں ہمارے محترم مقصود وفا بھی اور یہ بھی کر رہے ہیں تو خواتین عزیزی تشنگی رہے انشاءاللہ یار زندہ صبر باقی فکیل بھائی میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں جی اجازت ہے پہلے میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے کون بات کر رہے ہیں فراست رزوی صاحب فراست رزوی جی 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 بتائیے میری آواز آ رہی ہے جی 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 آ رہی ہے آپ بات کیجئے فراست رزوی ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ وقت کی کمی ہے اس لیے میں نے اپنی بات درمیان میں چھوڑ دی اصل میں مسیدین مرسیہ بھی لکھا تھا اور مرسیہ کے حوالے سے اور رسائی عدب کے حوالے سے میرے ذہن میں بہت سارے خیالات تھے لیکن چونکہ یہ محدود وقت کی محفل ہے تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے کم وقت لیا اور آئندہ پھر کسی اور وقت موقع دیں گی شاہستہ صاحبہ کوئی گلا تھا کہ تشنگی رہ گئی تو میں آئندہ جو ہے وہ اس پر ان کے رسائی عدب اور کربلا کے اس تیارے کے حوالے سے مصطفیٰ زہدی پہ کبھی اور آپ سے آپ کتنا بھی بولیں گے تشنگی رہی جائے گی جی اور یہ یہ خوصوصی ہے دیکھیں خواتین عزت یہ ہماری پہلے نشست تھی جس میں ہم نے بنا میں مصطفیٰ زہدی ان کی زندگی کے بارے میں ان کی شاعری کے بارے میں بات کی اور کیا خوبصوص بات کی آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور میرا کہلے کے دوسری ہماری نشست ہوتی شاعری نشست اور شاعری نشست بھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ میزبان شاعر ہیں چار پانچ اور اس کے بعد جو مہمان شورائے کرام ہیں اور یقین طور پر یہ بھی ہمارا کوئی ایک گھنٹے کا پورا سٹکوم ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو حضرات یہاں پہ موجود ہیں اور ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے حضرات موجود ہیں یہاں پہ تو ہم اب اس محفل کو کچھ اس طرح بانتے ہیں کہ آئیے اس مشاعرے کی صدرت کے لیے میں ایک اور نام چننا چاہتا ہوں وہ ہے سید فراست حسین رزوی صاحب کا ہم لوگوں کی تعاید کے ساتھ فراست آئے ہمارے مشاعرے کی نظامت کریں صدرت کریں گے اور بلا شبہ مجھے کسی اس میں حضر نہیں بظاہر یہ ہمارے میزبان ہوتا ہے لیکن مقصود وفا آج ہمارے مہمانے فرصو سے بھی ہیں اتنا اچھا بولا آج ہمارے مہمان مقصود وفا صاحب ہیں اور ایک اور میرے دوست جو پنجاب سے ہے مجھے ابھی نظر نہیں آئے افضل گوھر راو صاحب کہاں ہیں میں نے دیکھا ہے تشریف رکھتے ہیں ہاں کہیں تشریف رکھتے ہیں تو جہاں کہیں بھی ہوں تشریف لائیے آپ کے لیے ایک سیٹ ریزور ہے اور وہ ہے مہمانِ اعزازی کی تو اگر اجازت ہو جناب کہاں ہیں ہمارے صاحب صدر صاحب فراسط رزوی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مشاہرے کا آغاز کروں میرا خیال ہے وہ شاید چلے گئے ہیں یہ نہیں نظر آ رہا ہے جی نسیم نازش صاحب موجود ہیں یہاں پہ نہیں شاید وہ مس کومنیکیشن کا تھوڑا سا وہ ہے ہو سکتا ہے وہ ہو نا نہیں وہ دونوں نہیں ہیں وہ ہو سکتا ہے دوبارہ سے وہ ان ہو ہو اچھا یا ان سے فون پہ رابطہ کر لیں ہاں میرا خیال ہے وہ دونوں نہیں ہے شاید ان کے ذہن میں یہ مشاہرے کا ہوئی نا ہاں 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 بیرل ہمارا پہلا جو ہے نا کمال کا تھا بھئی یہ آپ پاک غاز کر دیں مشاہدے کا اور ساتھ ساتھ ان کے کریں گے وکیل بھائی شروع کریں گے میرا خیال ہے کہ وہ نہیں آرہا لیکن چلی میں سمجھ سکتا ہوں کہ مس کومنیکیشن ضرور ہو سکتا ہے اس کے اندر اور جیسے جسے آٹھیں چلے جائیں کیونکہ نسیم نازش صاحب بھی شائر آئے ہیں اور ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہماری جو دو حصے ہوتا ہے یہ بات بھی کر لی گئے اور لکھا بھی جا چکا ہے اور باقہ جو ہمارے پوسٹر اس کے اندر موجود بھی ہے لیکن بہرحال کممünیکیشن کچھ پرابلم ہو سکتے ہیں فراسطریزوی صاحب شاید اگر ترشیف لائے تو ہم اگر ترشیف لائے اگر ترشیف لائے اگر ترشیف لائے اگر ترشیف موسیقی موسیقی کہاں گے وکیل بھائی خواتن حضرت کے نئی ٹیکنولوجی اور نئے لوگ کچھ بھی ہو ورحال ٹیکنولوجی ہے یہ اور ہم سب اس کے اسیر ہیں لیکن میرا خلے فائدے بہت زیادہ ہیں بنیزبت نخصانات کے وہ وائ فائی کا کچھ پرابلم تھا انہوں نے ابھی مجھے بتایا وہ تشریف لا رہے ہیں نسیب ناظری صاحب کچھ کراچی میں اور خاص طور پر پاکستان میں اکثر یہ پرابلم آ جاتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ پہ آپ ہیں لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مشاعرہ شروع کریں میں آ رہا ہوں اور ہم لوگ بہرحال ہمارے مہمانے خصوصی بھی موجود ہیں تو ان کی اجازت مخصود وفظ آپ کی اجازت ہو تو میں مشاعرے کا آس کروں جناب مخصود ندیم صاحب مجھ سے ایک پرانی سی رزل مل گئی ہے لیکن بہرحال یہ صرف رسم کے طور پر میں پیش کرنے چاہوں گا اور آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آئندہ جو شاعر اور جو سارے سب کچھ ہیں تو ابھی راؤ صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن راؤ صاحب اگر نظر نہیں آئے تو پھر ہم بعد میں دوسرا کریں گے آئیے تو مطلع ہے کہ گلشن میں تھی بہار ابھی کل کی بات ہے گلشن میں تھی بہار ابھی کل کی بات ہے ہر شیع تھی مشکبار ابھی کل کی بات ہے گلشن میں تھی بہار ابھی کل کی بات ہے ہر شیع تھی مشکبار ابھی کل کی بات ہے میں چپ ہوا تو بول اٹھیں دل کی دھڑکنیں تو بول اٹھیں دل کی دھڑکنے دل پہ اتیار ابھی کل کی بات ہے کیا کہنے دل پہ اتیار ابھی کل کی بات ہے میں وہ جوائن کر دوں تو بارال نصیم ناظر شاہبہ بھی تشکہ چکے ہیں اور دوسرے تو جی وہ مطلب یہی تھا کہ گلچن میں تھی بہار ابھی کل کی بات ہے ہر شہر تھی مشکبار ابھی کل کی بات ہے نصیم شاہد صاحب آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں آپ کا پنکھا چل رہا ہے شاہد تو آپ کی آواز ہے جی بس ٹھیک ٹھیک ہو گیا میوٹ ہو گیا تو جنابی صدر بھی فراسط عزی صاحب آپ کی صدرات ہے میں ہم نے اعلان کیا تھا شاہد اب وائی فائی کا پرابرم تھا چلیے تو شہر سنی کہ میں چک ہوا تو بول اٹھیں دل کی دھڑکنے میں چک ہوا تو بول اٹھیں دل کی دھڑکنے تھا دل پہ اتیار ابھی کل کی بات ہے شہر سننا مخصود وفا میں نے کہا کہ آپ سے مدت ہوئی میلے میں نے کہا کہ آپ سے مدت ہوئی ملے کہنے لگے کہ ابھی کل کی بات ہے کیا کہنے میں نے کہا کہ آپ سے مدت ہوئی ملے کہنے لگے کہ یار ابھی کل کی بات ہے اور شہر دیکھئے گا کہ وہ رونق ہیں وہ حسن چمن ہم سے تھا کہ ہم تھے موجب بہار ابھی کل کی بات ہے وہ رونق ہیں وہ حسن چمن ہم سے تھا کہ ہم تھے موجب بہار ابھی کل کی بات ہے یہ کہ خوشیوں سے کس نے بھر دیا دامن تیرا وکیل خوشیوں سے کس نے بھر دیا دامن تیرا وکیل یہ تو تار تار ابھی کل کی بات ہے موشن میں تھی بہار ابھی کل کی بات ہے ہر شیطی مشکبار ابھی کل کی بات ہے بہت بہت شکریہ خواتی روح سارت اس لیے کہ ہم نے کہا کہ ہماری دوسری نسلی مشہارہ ہوتی ہے مشہارہ کا آغاد ہو چکا ہے آئیے پہلے ہمارے جو میزبان شورائے کرام ہیں جو ہماری تنظیم کے ارکان ہیں وہ یقین پڑتے ہیں ایک نام جو جدید شائری میں اور خاص طور پر جب ہم نیارکلپ کو اردو کی بستی کہتے ہیں اور اردو کی بستی میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ایک نیا اضافہ اچھی شائری اچھا خیال مشکل خیال پیش کرتے ہیں اور جدیدیت کے نام پر شائری کر رہے ہیں ہمارے مہترم یہ ہمارے وزیر اطلاع بھی ہیں ہماری تنظیم کے عویس راجہ ہے ایک بہت پیارا نام بہت اچھی شائری کر رہے ہیں عویس راجہ صاحب سے درفت کروں گا اپنی غزل سے سنائیے پورے میں فیل گوں بہت شکریہ وکیل بھائی صاحب صدر کی اجازت سے ایک تازہ غزل ہے رشاد رشاد اس کے چہرے کو ہنر آتا ہے بند آنکھوں میں بھی دھار آتا ہے نسیم بھائی آپ اپنے آپ کو میوٹ رکھیں چونکہ آپ کی سیٹ سے نسیم شاید صاحب نسیم شاید صاحب اس کو میوٹ کر دیں وہ شاید میں نے بند کر دیا اب دیکھیں کہیں اور سینار آ رہی ہو آز ابھی ٹھیک ہے ابھی جب آپ کی آواز میوٹ ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے چہرے کو ہنر آتا ہے بند آنکھوں میں بھی دھار آتا ہے اس کی تازیم میں دستار کے ساتھ سر بھی شانے سے اتر آتا ہے اس کی تازیم میں دستار کے ساتھ سر بھی شانے سے اتر آتا ہے کیا کہنے رہے وہ ادھر سوچتا ہے اور ادھر وہ ادھر سوچتا ہے اور ادھر پھل درختوں سے اتر آتا ہے وہ ادھر سوچتا ہے اور ادھر پھل درختوں سے اتر آتا ہے سیدھا رستا ہے محبت لیکن سیدھا رستہ ہے محبت لیکن اس میں ایک موڑ مگر آتا ہے کہنے میں محبت لیکن اس میں ایک موڑ مگر آتا ہے کتنا بے سمت چلا ہوں میں بھی کتنا بے سمت چلا ہوں میں بھی دشت آتا ہے نگر آتا ہے کتنا بے سمت چلا ہوں میں بھی دشت آتا ہے نگر آتا ہے میں وہ بادل ہوں تیرے سہرا کا میں وہ بادل ہوں تیرے سہرا کا جس کے سائے میں شجر آتا ہے میں وہ بادل ہوں تیرے سہرا کا جس کے سائے میں شجر آتا ہے اشک بھی کیسا شجر ہے راجا اشک بھی کیسا شجر ہے راجا شاک سوکھے تو سمر آتا ہے اس کے چہرے کو ہونر آتا ہے بند آنکھوں میں بھی دھر آتا ہے سوکھے تو سمر آتا ہے بادل ہو بادل ہو یہ تھے جناب ویس راجہ صاحب اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے شہر نیویارک میں اور خاص طور پر اردو کی نئی بستیوں میں بہت اچھا اضافہ بہت پیاری شاعری کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ بہت اچھا آئیے ہم آگے چلتے ہیں ہمارے ایک اور سینئر رکم دنیا ان کو ایزے افسانہ نگار جانتی ہے ان کی ماشاء اللہ افسانوں کی کتابیں اور نصر کی کتابیں آ چکی ہیں شاعری کے میدان میں ان کی سے فیکی کتاب آئیے لیکن کیا آپ خوبصورت شاعری بھی کرتے ہیں سینئر آدمی ہے جمیل عثمان صاحب سے گزارش کروں جمیل عثمان صاحب بڑے نستالی قادمی بڑے پیارے آدمی اور بہت اچھے دوست بہت اچھے انسان جناب جمیل عثمان صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اشار سے اس محفل کو نوازیں جناب صدر فراسط رزوی صاحب کی اجازت سے ایک غزل کے چند اشار کہ بلند آہنگ ہوتا جا رہا ہوں کیا بات ہے بلند آہنگ ہوتا جا رہا ہوں حریفہ چنگ ہوتا جا رہا ہوں اور جو شیشہ مجھ سے ٹکرایا وہ ٹوٹا سیشہ مجھ سے ٹکرایا وہ ٹوٹا مسال سنگ ہوتا جا رہا ہوں کیا کہنے مسال سنگ ہوتا جا رہا ہوں کئی جہتے ہیں میرے فکر و فن کی میں ایک ارجنگ ہوتا جا رہا ہوں ارجنگ ہوتا جا رہا ہوں کیا اور یہ شہر دیکھئے گا سفیر امن ہوں دنیا میں لیکن سفیر امن ہوں دنیا میں لیکن اسیر جنگ ہوتا جا رہا ہوں کیا کہنے اسیر جنگ ہوتا جا رہا ہوں بہت خوب اور میرے حمزاد کا دم گھٹ رہا ہے میرے حمزاد کا دم گھٹ رہا ہے میں اتنا تنگ ہوتا جا رہا ہوں کیا کہنے حمزاد کا دم گھٹ رہا ہے شکریہ میرے حمزاد کا دم گھٹ رہا ہے میں اتنا تنگ ہوتا جا رہا ہوں اور آخری شیئر کہ نغم کی لونہ احساس خوشی ہے نغم کی لونہ احساس خوشی ہے بہت بے رنگ ہوتا جا رہا ہوں بہت نوازم بہت شکریہ بہت 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 شکریہ بہت بہت پیاری غزل ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوش رہی ہے خمدین عزت اب میں ہماری تنظیم کی نائب صدر ہیں خان ایدہ صاحبہ ایک سینئر شائرہ ہیں زمانہ طالبی میں سے انہوں نے شائری شروع کی اور عجیب اتفاق ہے کہ میں ابھی کچھ ان کے ساتھیوں سے ملا تو پتہ چلا ماشاءاللہ لیٹ سیونٹیز میں یہ شائرہ رہی ہیں اور بڑے بزرگ بڑے مشاعرے پڑھ چکی ہیں ہیں خان ایدہ ہماری نائب صدر نے بہت پیارہ کلام اور ترنون سے بھی یہ پڑھتی ہیں خان ایدہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے کلام سے محفیل کو نوازیں شکریہ جناب صدر صاحب سے اجازت کے ساتھ ایک شیر ملاعثہ کیجے گا تم ہم کو صدا دو تم ہم کو صدا دو تو پلٹ سکتے ہیں اب بھی تم ہم کو صدا دو تو پلٹ سکتے ہیں حالات کے تختے کو اُلٹ سکتے ہیں اور یہ دو تین شیر اور ہیں چلو مانا اندھیرے ہو گئے ہیں چلو مانا اندھیرے ہو گئے ہیں مگر اندر صویرے ہو گئے ہیں نہیں اپنا بنانے کی تمنا میں کیوں مانوں وہ میرے ہو گئے ہیں نہیں اپنا بنانے کی تمنا میں کیوں مانوں وہ میرے ہو گئے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ پلٹا ہے پانسہ اسے کہتے ہیں کہ پلٹا ہے پانسہ جو میرے تھے وہ تیرے ہو گئے ہیں چلو مانا اندھیرے ہو گئے ہیں چلو مانا اندھیرے ہو گئے ہیں جی جی ارشاد معلوم نہیں تھا میری ببتہ نہ سنو گے کیا کہنے معلوم نہیں تھا میری ببتہ نہ سنو گے گزری ہے دل و جان پے کیا کیا نہ سنو گے کیا کہنے واہ 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 ان درد کے لمحوں میں میرا ساتھ نہ دو گے نغمہ تو سنا ہے میرا نوحہ مانا اندھیرے ہو گے واہ 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 بہر اچھے کہانے کیا کہنے تم نے جو رولایا ہے تو روتے ہی رہیں گے اب اور کسی سے ہمیں ہستا نہ سنو گے واہ 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 کسی سے ہمیں هستا نہ سنو گے واہ یہ شیر دیکھے گا افصر دا او پج مردہ ہوا گلچنے ہستی اچھا ہے افصر دا او پج مردہ ہوا گلچنے ہستی بلبل کا گلہ گھوم بلبل کا گلہ گھومٹ کے گانا نہ سنوگے بلبل کا گلہ گھومٹ کے گانا نہ سنوگے دھاگے سے بندے رہتے ہیں ہم اہلے محبب ہم اہلے محبب اس دل پہ کسی اور کا کبزہ نہ سنوگے کس دل پہ کسی اور کا کبزہ نہ سنوگے کبزہ نہ سنوگے وہ کیف تو اب روح کی گہرائی تلک ہے وہ کیف تو اب روح کی گہرائی تلک ہے واہ اترا ہوا دیکھو گے وہ نہ شاہ نہ سنوگے واہ ہم چھوڑ کے آئے ہیں دل و جان کی بستی واہ واہ ہم چھوڑ کے آئے ہیں دل و جان کی بستی مردوں کی طرح رہتے ہیں زندہ نہ سنوگے مردوں کی طرح رہتے ہیں زندہ نہ سنوگے بڑی آخری شیر ہے اب کوئی تارف نہ حوالا ہے نہ پہچان اب کوئی تارف نہ حوالا ہے نہ پہچان بے چہرہ سے انسان کا کسا نہ سنوگے بے چہرہ سے انسان کا کسا نہ سنوگے شکرہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب خواتین وزار تب ہم اپنے ایک اور شہر کے اور ہماری تنظیم کے ایک سینئر رکن جناب الطاف ترمیزی صاحب سے گزارش کروں گا الطاف نے مہت ہی ماشار شاعر ہیں اور سچی بات یہ کہ ہماری تنظیم کے شامل ہیں جہاں ان کے مشورہ ان کے کام وغیرہ نظر آتے ہیں طاف ترمیزی سے بزارش کروں گا اپنے اشار سے اس محفل کو سجائیں تمام حاضرین کو السلام علیکم اور محاضرت یہ کہ ایک بہت اچھا حصہ تھا جو میں نے مس کیا وکیل کو کال کی تھی مجبوری تھی کہ میں ٹائم پر آتا ہوں آج لیٹ تھا اور گفتگو کا ایک حصہ میں مس کر گیا یہ میری کوتہ ہی تھی اور مجھے کم آئیگی بھی فیل ہو رہی ہے بہرحال سر صاحب کی اجازت سے اور مقصود وفاہ السلام علیکم تمام حاضرین کو سلام علیکم دو اشار پیش کرتا ہوں پھر قضل تجدید پیش زیر زبر کچھ نہیں کہا تجدید تجدید پیش زیر زبر کچھ نہیں کہا املا غلط سلط تھی مگر کچھ نہیں کہا شاید میری سرشت میں تھا درگزر بہت شاید میری سرشت میں تھا درگزر بہت باتیں بری لگی بھی مگر کچھ نہیں کہا واہ 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 ایک غزل کی جات چاہوں گا جی آنکھ کھلتی ہے بھول جاتے ہیں آنکھ کھلتی ہے بھول جاتے ہیں خواب سارے خضول جاتے ہیں واہ واہ میرا مرنا بہت ضروری ہے ورنہ میرے اصول جاتے ہیں ہم تیرے شہر آئے ہیں جیسے ہم تیرے شہر آئے ہیں جیسے فیل بچے سکول جاتے ہیں جانو کیوں ہم تیرے شہر آئے ہیں جیسے فیل بچے سکول جاتے ہیں جب خدا کی کوئی نہیں سنتا پھر وہاں پر رسول جاتے ہیں واہ 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 جب خدا کی کوئی نہیں سنتا پھر وہاں پر رسول جاتے ہیں جب بھی آتا ہے یاد کا ساون عشق آنکھوں پر جھول جاتے ہیں شہر ہے حیثیت اب نہیں ہے پھولوں کی پاؤں چھونے بھول جاتے ہیں اور مفتہ دیکھئے کہ کچھ دنوں ملتبی جو ہوں الطاف مسئلے لوگ بھول جاتے ہیں کیا کہنے ہیں کچھ دنوں ملتبی جو ہوں الطاف مسئلے لوگ بھول جاتے ہیں میرا مرنہ بہت ضروری ہے ورنہ میرے حصول بہت اچھی بہت اچھی بہت 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 الطاف صاحب اور خواتین اوزاد یہ میزبان شوراہ اکرام تھے مجھے پتا ہے کہ اب میں جس کو دعوت سکن دینے جا رہا ہوں ان کا یہ مقام تو نہیں لیکن انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے پیس کریں بڑھوادر جی انہوں نہیں جانا بھی ہے میں نے ان کا تعروف کرایا تھا یہ ہمارے پہلے سیشن میں موجود تھی اور ماشاءاللہ آپ نے ان کی جو سکو بھی سنی میں شایستہ رسیس ٹائپ جن کا تعروف پہلے سے ہو چکا ہے ان سے گزائش کروں گا کہ اس میخل کو اپنے کلام سے نوازیں ہمارے مہمان شوراہ اکرام میں یہ آپ کا مقام نہیں ہے چونکہ آپ نے کہا تھا آپ جلدی جانا چاہتی ہیں تو اس لئے آپ اپنے کلام سے نوازیں وکیل انسانی صاحب آپ کا بہت شکریہ لیکن میں شائری نہیں کرتی ہوں نہیں کرتی ہیں آپ آج کر لیجئے مصطبہ زیادی صاحب کو پڑھتے رہے ہیں تو کتنے لوگ سمجھتے وہ میرے اشارت ہیں آپ پھر شائری سنی آپ آئیے تو ماشاءاللہ آپ سنی رہی ہیں شوراہ کرا اب میں ان صاحب کا ذکر کیسے کروں ان صاحب سے میں سن چکا ہوں ان سے واقع بھی ہوں ان کا تعلق جیسے میں نے کہا تھا کہ کوئیٹا بلوچستان سے ہے اور تقریباً ٹو تھاؤزن پھائی پردہ سولہ سال سے ہی شائری کر رہے ہیں نظم کی شائری بلوچوبیک اچھے نظم کے شائر ہیں اور ان کو فقر اس بات پہ کہ یہ اس زمانے میں احمد نظیم قاسمی صاحب کے رسالے فرون میں چھپے جو ان کا آخری رسالہ تھا ان کی ادارت میں اور احمد نظیم قاسمی نے ان کو ندیم ساحل سے فیصل ندیم بنایا فیصل ندیم کا تعلق جیسے میں نے کہا آئیے ان کا تعلق جیسے میں نے شائری ہے فیصل ندیم اپنے کلام سے اس نیفر کو نوازیے بہت شکریہ وکیل صاحب اور میں کاروان فکر و فن نے مجھے ایک عجیب حیرت مبتلا کر دیا ہے کیونکہ یہ مقصود وفا بھائی اور یہ دوسرے سینئر شہرہ تو جب میں دوہزار پانچ چھے میں مجھے کچھ پرانے فنون کے جریدے ملے تو میں نے ان میں پڑھا تھا اور آج میرے لیے بڑی خوشگوار حیرت ہے کہ میں اپنے ان شہرہ کو جو میرے پسندیدہ شہرہ رہے ہیں جن کو پڑھ کے میں نے اپنی سمت کا تعیون کیا ہے میں ان کے ساتھ مشاعرہ پڑھ رہا اور یقینا یہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ ہمیں بہت قریب لے آئی ہے تو مقصود وفا بھائی اور تمام سینئر شہرہ کی اجازت سے پہلے ایک مطلع ہے پھر کچھ شیر اور کچھ گزر خامشی جسم و جان ہے میری خامشی جسم و جان ہے میری عشق کومی زبان ہے میری واہ 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 عشقامی زبان عشقامی زبان عشق جسم و جان ہے میری عشقامی زبان ہے میری غزل سے پہلے تین چھیر کہ محبتوں میں یہی وصف کائناتی ہے محبتوں میں یہی وصف کائناتی ہے چرا خود نہیں جلتا ہوا جلاتی ہے محبتوں میں یہی وصف کائناتی ہے چرا خود نہیں جلتا ہوا جلاتی ہے کسی لیے تو سفر ہے جنوب کی جانب کسی لیے تو سفر ہے جنوب کی جانب مجھے شمال کی خوشبو یہیں سے آتی ہے کسی لیے کسی لیے کسی لیے کسی لیے تو سفر ہے جنوب کی جانب یہ شمال کی خوشبو یہیں سے آتی ہے اور اس لیے ڈر نہیں لگتا کہ مجھے ماں میری اس لیے ڈر نہیں لگتا کہ مجھے ماں میری لوریاں دیتی نہیں نات سناتی ہے مجھے کہنے کیا کہنے اس لیے اس لیے ڈر نہیں لگتا کہ مجھے ماں میری لوریاں دیتی نہیں نات سناتی ہے مجھے اور غزل کے کچھ اشار کے گمانا کر کے بہاریں ہوئی رماں میری گمانا کر کے بہاریں ہوئی رماں میری بلا کی ضرد ہیں یہ سبز پتیاں میری کیا کہنے اور یہ لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے کہانی کو ہس کے پڑھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہانی کو ہس کے پڑھتے ہوئے کسی نے نوٹ نہیں کی تھی سسکیاں میری اور فرشتے ساری خطاؤں پہ نصر لکھتے ہیں مگر وہ شیر میں لکھتے ہیں نیکیاں میری اور میں ان کے سامنے بیٹوں کی مانگتا ہوں دعا تو مجھ کو غور سے تکتی ہیں بیٹیاں میری کہانی 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 میں ان کے سامنے بیٹوں کی مانگتا ہوں دعا مجھ کو غور سے تکتی ہیں بیٹیاں میری وہ جب زمین پہ مجھ کو وہ شکریہ وہ جب زمین پہ مجھ کو بکھیر دیتا تھا وہ جب زمین پہ مجھ کو بکھیر دیتا تھا تو آسمان پہ رکھتا تھا دھجیاں میری زمین پہ مجھ کو بہت شکریہ بکھیر دیتا تھا تو آسمان پہ رکھتا تھا دھجیاں میری اور زمین ہے جو چھپاتی ہے اپنی رائے ندیم زمین ہے جو چھپاتی ہے اپنی رائے ندیم برائی سامنے کرتا ہے آسمان میری زمین ہے جو چھپاتی ہے اپنی رائے ندیم برائی سامنے کرتا ہے آسمان میری بہت شکریہ بہت اچھا زنایا آپ نے کلام بہت شکریہ ساری یہ تھے فیصل ندیم صاحب ان کا تعلق قویٹ ہے بلوچستان سے اور آپ نے دیکھا کہ ماشاء اللہ بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں کاروانے فگروفن کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کے نوجوان شہرہ اکرام جو اکثر یہاں پہ نہیں آسکتے ہیں تو ہم زوم پہ ان کو زوم سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بیسر ندیم صاحب انشاءاللہ آپ سے پہلے بھی ملاقات رہے گی آئیے ہم چلتے ہیں ملتان کی طرف ہمارے بہت پیارے دوست پروفیسر شاہد نسیم کو دنیا بہن سے دیکھ شاعر جانتی ہے یہ ایک عالم نگار ہیں مترجم ہیں یہ ایک ناقاد ہیں اور ان کی تین شیری ملتک آ چکے ہیں ان کی نصر کی نتاوے آ چکے ہیں یہ ہمارے خوبصو شخصیت کے مالک ہیں ہمارے فیس بک کے دوست ہیں ان سے رابطے میں رہتے ہیں بہت کچھ سکھتے ہیں مہترم نسیم شاہد صاحب ملتان پاکستان سے بہت شکریہ بہت شکریہ اور تمام دوستوں کو السلام اللہ علیکم السلام نسیم بھئی آپ اگر اپنی ہیڈ سری اتار دیں ہیڈ سری ہاں کیونکہ وہ اس کے کھڑکھڑ کی آواز آ رہی ہے یہ پنکھا بند کر دیں اپنا اپنی دیت کی گرمی ہے جی ابھی ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کی نشیشت جو ہے وہ بہت خوبصورت نہیں خاص طور پر مصطفی زیادی صاحب کے بارے میں جو ہمیں گفتو کو سننے کو ملی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ گہرائی تھی اور ان کی شخصیت اور فن کے بارے میں بہت کچھ سننے کو ملا بہت اچھے جو ہمارے مکررین تھے سمجھے انہوں نے ان کے بارے میں ہمیں بتایا اور ایسی نششتیں جو ہیں وہ کاروان فکر فن کی بہت ایک معلوماتی اور علمی و عدوی جو ایک ترسیل ہے دنیا بھر میں علم کی اس میں معامل شابط ہوئے ہیں تو ایک غزل کے چند اشار آپ کی اجازت سے خواب خواب ہم نے بھی سجائے تھے محبت والے خواب ہم نے بھی سجائے تھے محبت والے دل کو جب روگ لگائے تھے محبت والے دل کو جب روگ لگائے تھے محبت والے بھا 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 گھا تجھ کو معلوم ہے کس درجہ انہیں زخم ملے جب تیرے شہر میں آئے تھے محبت والے کیا کہنے معلوم ہے کس درجہ انہیں زخم ملے جب تیرے شہر میں آئے تھے محبت والے ایک تم ہی تو نہیں ہو کے جو مغلوب ہوئے دھوکے ہم نے بھی تو کھائے تھے محبت والے ایک تم ہی تو نہیں ہو کے جو مغلوب ہوئے دھوکے ہم نے بھی تو کھائے تھے محبت والے جن کی خوشبو سے مہکتا ہے زمانہ سارا پھول ایسے بھی تو لائے تھے محبت والے دھوکے ہم نے بھی تو کھائے تھے محبت والے دھوکے ہم نے بھی تو کھائے تھے محبت والے دھوکے ہم نے بھی تو کھائے تھے محبت والے سارا فول ایسے بھی تو کھائے تھے محبت والے براہ باہ Hindفہ دھوکے ہم نے بھی تو کھائے تھے محبت والے اب ہم نے بھی سجائے تھے محبت والے جن کو جب روح نجائے تھے محبت والے ایک اور مختصر غزل جی شاید اجازت سے جس میں نہاں سے ہر ہو وہ اختر تلاش کر جس میں نہاں سے ہر ہو وہ اختر تلاش کر تاریکیوں میں صبح کا منظر تلاش کر اس دل کی بے کلی کا علاج اور کچھ نہیں اس دل کی بے کلی کا علاج اور کچھ نہیں اب عارضو کے واسطے خنجر تلاش کر بئی عارضو کے واسطے خنجر تلاش کر شہرت کے آسمان پہ بے شک تو جگ مگا شہرت کے آسمان پہ بے شک تو جگ مگا لیکن زمین پہ پاؤں کا پتھر تلاش کر کیا بات کیا کہنے بے شک تو جگ مگا لیکن زمین پہ پاؤں کا پتھر تلاش کر سورج کی روشنی ہو یا چندہ کی چاند نہیں دونوں میں اپنے یار کا پیکر تلاش کر سورج کی روشنی ہو یا چندہ کی چاند نہیں دونوں میں اپنے یار کا پیکر تلاش کر پیکر تلاش کر کب تک جئے گا جھوٹے خداوں کی آس پر کب تک جئے گا جھوٹے خداوں کی آس پر رہزن کو چھوڑ اب کوئی رہبر تلاش کر کیا کہنے اب تک جئے گا جھوٹے خداوں کی آس پر رہزن کو چھوڑ اب کوئی رہبر تلاش کر میری وفا تو تیرے کسی کام کی نہیں اب جا کہیں سے کوئی پیمبر تلاش کر جس میں دعائیں ماں کی نہ شامل ہو رات دن جس میں دعائیں ماں کی نہ شامل ہو رات دن سارے جہاں میں ایسا کوئی گھر تلاش کر جس میں نہاں سے ہر ہو وہ رکھتر تلاش کر تاریکیوں میں صبح کا منظر تلاش کر بہت شکریہ دوں سبحان اللہ سبحان اللہ نصیم شاہد صاحب اپنا کلام سنا رہے تھے آپ کا تعلق ملتان پاکستان سے تھا اور آئیے ذرا ساگے چلتے ہیں حضور والا بات ہو رہی تھی ایک عدبی ماحول کی ایک عدبی خانوادے کی نصیم نازش صاحبہ کا تعلق ایک عدبی خانوادے سے رہا ہے تالبیل میں کے زمانے سے میدان شاعری میں وہ تشریف رکھا انہوں نے ریڈیو پروگرامز کے لیے سکرپٹ انہوں نے لکھے اور ماشاء اللہ انہوں نے کافی کہانیاں اور لوریاں بھی لکھیں عدبی رسالوں میں مسلسل شاعر ہوتی رہی اور اس کے ساتھ خوبصورت شاعری کے ساتھ خوبصورت تنمبی ہے ان کا تشریف لاتی ہے محترمہ نصیم نازش صاحبہ اپنے کلام سے اس محفل کو محترمہ نصیم نازش صاحبہ آپ کی آواز بند ہے ذرا سا آواز کو انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو جی ابھی انمیوٹ نہیں ہوا آپ کا تھوڑا سا انمیوٹ کرنا ہے آپ کو یہ لیفٹ سائیڈ پر نیچے بٹن ہے اس کا مائک کا بنا آواز کو آپ کلک کریں لیفٹ سائیڈ پر نیچے جی جی میں نے کر لیا آواز آگئی آب آگئی آپ کی آواز آگئی میری جی جی آگئی آگئی جی اچھا میں وکیل انساری صاحب کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں اچھی محفل میں بلایا اور شریک کیا تو بہت شکریہ چند اشار میں سناتی ہوں آپ کو اس کے بعد ایک غدر سنا اشار کشتی قربت بہ جاتی ہے کشتی قربت بہ جاتی ہے بس تنہائی رہ جاتی ہے آہ 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 مہا مصدی دوربوں میں بہر جاتی ہے اس طریقے سے گردش � keچی command... اور گردش وقت سے ڈر لگتا ہے گردش وقت سے ڈر لگتا ہے جانتی صورت جہ جاتی ہے سارے سورج اُجھ جاتے ہیں راستندھیری رہ جاتی ہے اور جھوٹ پہ رکھی ہوئی امارت درد میں جتنی بھی شدت درد میں جتنی بھی شدت درد میں جتنی بھی شدت درد سیلے اشک میں بہ جاتی ہے درد میں جتنی بھی شدت درد سیلے اشک میں بہ جاتی ہے اور نازش شاہ کو گل ملتے ہیں نازش شاہ کو گل ملتے ہیں زخمِ اقضاء جب سہ جاتی ہے یہ غزر میں آپ کی خدمت میں ترانم کی ساتھ پیش کریں جی جی بالکل ہی توقع ہے شبِ غم سبح سے کہا کچھ نہیں شبے غم جتاں سے کہا کچھ نہیں سرے کی سائد بچا کچھ نہیں تو ہی تو میری آخری آس تھا تیرے باردی تو آس را کچھ نہیں تیرے خال و خد روح پر اچھا گئے تیرے خال و خد روح پر اچھا گئے تصور میں تیرے سوا کچھ نہیں کیا کہنے آدابرس آدابرس وہ ہے میرے اے حال سے با خبر تب ہی میں نے مانگی دعا رہی اچھا گئے آدابرس آدابرس غو injustice موسیقی موسیقی دشمنوں سے شکایت کروں میں کیا دشمنوں سے شکایت کروں حسد کے مرض کی دوا کچھ نہیں موسیقی 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 پہ آ چکی ہیں اور دنیای شائری میں میرا خیال ہے کوئی ایسا چھو جو ان کو ان کو یا ان کی شائری کو نہ پہچانتا ہو ہوائی تنظیم کے صدر ہے میں مقصد ندیم صاحب سے گزائش کروں گا آئیے اور اپنے کلام سے نوازنے سے پہلے پہلے تمام حاضرین اور ناظرین کا شکریہ بھی ادا کریں یہ آپ کی آواز ابھی آپ اپنے آپ کو مکل انساری صاحب بہت شکریہ آج بڑی دیرینہ خواہش میری پوری ہوئی مصطفہ زیادی پہ آج اتنا اچھا پروگرام ہوا وہ کہ اس میں بڑی تشنگی اب بھی رہی جیسے سب نے کہا وہ بہت بڑا شائر ہے جیسے جیسے کہ سب نے اور لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ناکدین نے انہیں بہت زیادہ اگنور کیا ہے کتنے بڑے شائر کو اور یہ جیسے مقصود دفعہ کہہ رہے تھے کہ بعض اوقات ناکدین جو ہیں وہ اپنی ایک عدبستان رکھتے ہیں اور جو اس عدبستان سے جڑے ہوئے شائر ہوتے ہیں صرف ان کے بارے میں ان کو ہوتے ہیں تو مصطفہ زیادی کا جو شیر ہے جو غزل ہے جو نظم ہے وہی اس کا تعریف تھی وہ کسی عدبستان سے وابستہ نہیں تھا وہ ایک ہی عدبستان سے وابستہ تو وہ شائری ہے بہرحال آج جو شاہستہ رضوی صاحب نے باتیں کی جس طرح انہیں ان کی نظمیں غزلیں یاد تھیں مقصود دفعہ نے بڑی مدلل گفتگو کی اور وہی شکوا جو مجھے ہے جس کے سبب آج یہ ہم ہم نے یہ پروگرام منقت کیا کہ اتنے بڑے شائر کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے اس پہ کیوں کام نہیں کیا جا رہا ہے پراستہ رضوی صاحب نے کمال کر دیا موٹی پرو دی انہوں نے باقاعدہ اور جیسے مفتگو کی انہوں نے تو ڈل خوش ہو گیا بہرحال میں سب اصحاب کا تمام شائروں کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس میں شرکت کی اور حسب روایت میں مجھے غزل تو سنانا ہی ہے مطلعہ مطلعہ ہے کہ اگر میں ایک حسین تک عشق کو محدود کر لیتا اگر میں ایک حسین تک عشق کو محدود کر لیتا تو راہِ لا مقام اپنے لیے مصدود کر لیتا عشق کو محدود کر لیتا تو راہِ لا مقام اپنے لیے مصدود کر لیتا مصدود کر لیتا تو مقصود ہوا شیر دیکھو کہ خدا کا شکر دل میں ایک بھی نفرت نہیں پالی ایک بھی نفرت نہیں پالی اگرنا اپنی ہر خوشبو کو میں بارود کر لیتا تو بہت Emily's когда بہت اچھا ہے واہ 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 کیا کہنے سردین صاحب کیا کہنے دل پہ نہیں پالی وگرنا اپنی ہر خوشبو کو میں بارود کر لیتا اور شیر دیکھی ہے کہ یہ رنگ و نسل تو آب و ہوا اور موسموں سے ہیں انہیں تسلیم کر کے خود کو میں نابود کر لیتا انہیں تسلیم کر کے خود کو میں نابود کر لیتا اور شیر دیکھئے کہ یہ ذکرے لذتے لمسے بدن تو ایک پردہ تھا بہ 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 بدن کا شاعر کہا جاتا رہا ینگ ایج میں تو اس کا جواب کہ یہ ذکرے لذتے لمسے بدن تو ایک پردہ تھا تھا کہ خود کو جسم تک محدود کر لیتا لذتے لمسے بدن تو ایک پردہ تھا میں پاگل تھا کہ خود کو جسم تک محدود کر لیتا ہمارے مولوی حضرات کو انہوں نے بڑے اس پہ تنقید آئی ہے کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ ابودیت کی وہ راتیں کہ جب بھی چاہتا مقصد خدا کو اپنی بارے گاہ میں موجود کر لیتا ہے کہ جب بھی چاہتا مقصد تک عشق کو محدود کر لیتا تو راہِ لا مقام اپنے لیے مزدود کر لیتا مزدود کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا بات ہے یہ ہماری تنظیم کے صدر جناب مقصد تنظیم صاحب جانے پہچانے اردو کے شاعر اور میں دیکھا کہ کبھی 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 بلکہ ابھی تو ہم سب کی دعاوں سے اور ماشاءاللہ ان کے حلقا ایسا کچھ دل کے معاملات تھے اور ان دل کے ساپ ہوا ہے تو آپ دیکھ لیجئے ان کا دل بلکل ساپ ہے کوئی بارود نہیں بھنا ہوا تو بہت شکریہ مقصد اور آئیے اب چلتے ہیں سٹیج کے جانب جیسے میں نے شروع میں کہا کہ افضل گوھر راو ماشاءاللہ انیس سو بیاسی میں شاہری کے میدان میں آئے اور چھا گئے بڑا ممتاز مقام حاصل کیا یہ ملتان میں پیدا ہوئے اب سرگودہ میں مستقل رائش کا ہے یہ سرگودہ وہی ہے جو ڈاکٹر وزیر آغا کا اور احمد علیم قاسمی کا شہر ہے تو اس میں بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں بہت سائے علم حضرت آئے اور ماشاءاللہ یہ سرگودہ میں ہوتے ہیں ان کی آدھے درزل سے زیادہ کتابیں منظر رہام پہ آکے شرف مقبولیت حاصل کر چکی ہیں شاعری ان کی اوپر شاعری پر اہم فل اور ان کے مقالجات لکھے جا چکے ہیں میں ان کے بارے میں کیا بولوں ان کی شاعری ان کا تعرف ہے بہت پیارے انسان بھی ہے ملنسار انسان بھی ہے بہترین شخصیت بھی ہے اور آج ہماری محفل میں دوسری یا تیسری مرتب تشریف ہے افضل گوھر راہو صاحب اپنے کلام سے اس محفل کو نوازی آج کے یہ مہمانیں اعزازی بھی ہماری جی جراب میوٹ کر لے آنمیوٹ کر لے آنمیوٹ کر لے جی بہت شکریہ وکیل انساری صاحب آپ لوگ اکثر محبت سے یاد رکھتے ہیں میں تو چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا آدمی ہوں اور اتنی عزت دیتے ہیں یہ آپ کا بہت شکریہ گاؤں میں رہنے والا بڑا آدمی بہت شکریہ کچھ اشار میں بھی پیش کر دیتا ہوں کیوں نہ کہیں ایک اور نئی بنوالی جائے کیوں نہ کہیں ایک اور نئی بنوالی جائے ایک ہی قبر پہ کتنی مٹی ڈالی جائے ابھی تو پیڑ کٹیں گے پت جھڑ آئے گی ابھی تو پیڑ کٹیں گے پت جھڑ آئے گی ریزہ ریزہ چنکر چھاؤں سنبھالی جائے کیا کہنے ابھی تو پھر سکریں گے ریزہ ریزہ چنکر چھاؤں سنبھالی جائے ہر مٹی کا اپنا وزن ہوا کرتا ہے ہر مٹی کا اپنا وزن ہوا کرتا ہے ٹھوکر سے بھی کتنی خاک اچھا لی جائے کیا کہنے ہر مٹی کا اپنا وزن ہوا کرتا ہے ٹھوکر سے بھی کتنی خاک اچھا لی جائے دن کو چھان پھٹک کر دیکھ چکا ہوں میں کون سے رخ سے کالی رات اجھا لی جائے کیا کہنے ان کو چھان پھٹک کر دیکھ چکا ہوں میں کیا کہنے کون سے رخ سے کالی رات اجھا لی جائے کیوں نہ کہیں ایک اور نئی بنوالی جائے ایک ہی قبر پہ کتنی مٹی ڈالی جائے کیا کہنے اور دھوپ رت میں سائے سے سائے بان خلی ہے واہ 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 دھوپ رت میں سائے سے سائے بان خلی ہے اس لیے پرندوں سے آسمان خلی ہے کیا کہنے واہ 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 اس لیے پرندوں سے آسمان خلی ہے کیا کہنے دھوپ رت میں سائے سے سائے بان خلی ہے اس لیے پرندوں سے آسمان خلی ہے میں کے بند دروازہ کھٹ کھٹائے جاتا ہوں میں کے بند دروازہ کھٹ کھٹائے جاتا ہوں بولتا نہیں کوئی کیا مکان خلی ہے کون سا سمندر میں ایسا آگیا توفان کون سا سمندر میں ایسا آگیا توفان ساہلی پرندوں سے ہر چٹان خلی ہے کیا کہنے بات ہو بھئی کون سمندر میں ایسا آگیا توفان ساہلی پرندوں سے ہر چٹان خلی ہے بولتے ہوئے اس سے شیر دیکھنا کے بولتے ہوئے اس سے لفظ کہہ دیئے اتنے ہاں بولتے ہوئے اس سے بولتے ہوئے اس سے لفظ کہہ دیئے اتنے خود سے بات کرنے کو اب زبان خلی ہے خلی ہے خلی ہے خلی ہے لاجمان ہوا بیچ شہر میں ورنہ کیوں مکان خلی ہے واہ 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 اچھا توئی دوہر لازمان ہوا لازمان کیہ ہوا گنا شباہ بیچ شہر میں ورنہ کیوں مکان خلی ہے واہ واہ سائبان خلی ہے اس våرندوں سے آسمان خلی ہے کہہ بہت 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 حسن کے نبضہ دیا تھے عفضل گھول راو صاحب اور آپ نے سنا ہے اس سے پہلے کہ میں محمن خصوصی اور صدر کی جانب جاؤں دو چار باتیں کہ کاروانی فقر و فن میں آنے والے لوگ جو ہمارے نظر بھی آرہے ہیں ہر سب شاعر نہیں ہے بلکہ کچھ سننے والے بھی لوگ ہیں ان کی ہم پڑی قدر کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے پرگرام میں آتے ہیں دیکھتے بیٹھتے ہیں جناب سلیم بھوپالی صاحب ہمارے محترم آپ کو خوش آمدے دیں ریتہ کولی آتی ہے ہمیشہ ریتہ کولی آپ کو بھی جناب عبدالحق صاحب ہمارے سنسناٹی سے جوائن کی ہیں عبدالرحمان صاحب کا میں بعد میں بشکیہ کا دوں گا پھر یہ جناب جعویز سعیدی صاحب موجود ہیں یہاں پہ جے نقوی صاحب موجود ہیں اور جو حضرات اس وقت ہمارے یا تو مشارعہ دیکھنی رہے ہیں یا سن رہے ہیں صرف ان سب کو خوش آمدے آپ سب کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا بعد میں آپ صاحب حضرات کا شکریہ دا کروں گا خواتین حضرات آئیے ہم چلتے ہیں اب اپنے مہمان خصوصی جیسے میں نے بات کی کہ مقصود وفا کو بعض دفعہ مہمان خصوصی کہنا بلکہ ان کو محضبان خصوصی کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا یہ ہماری محفظ میں اکثر آتے ہیں ہماری ہماری جو تنظیم ہے اس کے لیے بہت اچھے مشورے دیتے ہیں بعض دفعہ جیسا کہ اس دفعہ آپ نے دیکھا بہتین انہوں نے باتچیت کی گفتگو کی گفتگو کا انداز ان کا آپ نے دیکھا علمیت سے بھرپور شخصیت شاعری کے حوالے سے ان کو میں نظم کا شاعر کہتا ہوں جدید شاعری کے اندر مشورے مقام ہے لیکن علم و عدب کی شخصیت لاہور سے ہمیں انہوں نے مشورے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اکثر شامل ہوتے ہیں بہت بہت کے ساتھ جناہاں مقصود لائلپور سے اکثر یہ لائلپور اور لائلپور سے شکریہ مقصود آپ ہیں ویسے لائلپور کے لئے اکثر لاہور میں بھی نظر آتے ہیں اس لئے لاہور مجھے یاد رہا لائلپور سے شامل ہوں میں لائلپور پنجاب سے فیصلہ باد فیصلہ باد نہیں فیصلہ باد نہیں لائلپور میں تو لائلپور کوئی جانتا ہوں کسا باد تو باد مالا ہوں ڈیورنا آپ کو اور ہم خوشاندر اور ماشاء اللہ اپنے کلام بہت شکریہ وکیل انصاری صاحب اور اس سنین کے ساتھ جناب مقصد ندیم صاحب ویس راجہ آنے ادا جلیل صاحب آپ سب لوگ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا بھی آئندہ کہ آپ عدب کی ایک ایسی دستہ ویس تیار کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں اگر آپ کو کوئی ڈاکمنٹ کریں یقین کریں ایک ایسا یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے جو کم کم دکھائی دیتا ہے تو یہ جو آپ نے بیاد رفتگاں کے نام سے یہ پروگرام دیتے ہیں تو یہ ایک اتنا بڑا کام ہے جو میں سمجھنا ہوں بڑے بڑے آدارے بھی نہیں کر رہے ہیں جس سے محنت سے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں میں آپ کو دلی محبت اور دلی مبارک بات دیتا ہوں کیوں ہے یہ غزل میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی یہاں آؤں تو تازہ غزل کے ساتھ آؤں تو ایک تازہ غزل آپ سب کے لیے اور یہ تھوڑی سی زبان کے حوالے سے پڑا تھا جو مخلق ہے اور آپ سب بڑے لکھیں جاننے والے لوگ ہیں تو آپ سے پیش کرتا ہوں خدا کے ماننے والوں کو کچھ پتا ہی نہ ہو یہ آسمان زمین سے کہیں ملا ہی نہ ہو یہ آسمان زمین سے کہیں ملا ہے ملا ہی نہ ہو کسی کو اپنا بنانے کے بعد آیا خیال کسی کو اپنا بنانے کے بعد آیا خیال کہ جیسے میرے مطابق کوئی بنا ہی نہ ہو کسی کو اپنا بنانے کے بعد آیا خیال کسی کو اپنا بنانے کے بعد آیا خیال کہ جیسے میرے مطابق کوئی بنا ہی نہ ہو کسی کو اپنا بنانے کے بعد آیا خیال پورا نہ مانو تو ایک بات میں بتاؤں تمہیں جو زخم تم نے سیاہ ہے اگر سلاہ ہی نہ ہو سلاہ ہو بہت اچھا ہے پورا نہ مانو تو ایک بات میں بتاؤں تمہیں جو زخم تم نے سیاہ ہے اگر سلاہ ہی نہ ہو سلاہ ہی نہ ہو سو اس لیے بھی شکایت رواہ رکھی میں نے تو اس لیے بھی شکایت رواہ رکھی میں نے یہ بے حسی ہے کہ تم سے کوئی گلا ہی نہ ہو پورا نہ مانو تو اس لیے بھی شکایت رواہ رکھی میں نے یہ بے حسی ہے کہ تم سے کوئی گلا ہی نہ ہو پدن کی راہ کھڑاتا ہوں اور دیکھ اور سوچتا ہوں پدن کی راہ کھڑاتا ہوں اور سوچتا ہوں گلے مراد کسی شاہ پر کھلا ہی نہ ہو پدن کی راہ کھڑاتا ہوں اور سوچتا ہوں گلے مراد کسی شاہ پر کھلا ہی نہ ہو مقصود بھئی کیا کہنے کیا غزل ہے یہ واقعات نظر یہ واقعات نظر یہاں پہ وہ بھی ہوا ہے کہ جو ہوا ہی نہ ہو یہ اکس میرا ہے لیکن یہ میں نہیں ہوں جو آئینے میں کھڑا ہے وہ دوسرا ہی نہ ہو جو آئینے میں کھڑا ہے وہ دوسرا ہی نہ ہو بھائی کیا مرسل بھائی کیا مرسل یہ آسمان زمین سے کہیں ملا ہے بھائی مکسود بہت شکریہ بہت شکریہ ایک نظم بھی سنو گا میں تم سے ایک نظم سناتا ہوں آپ نے نظم کا بہت ذکر کیا میں کم سناتا ہوں بتاؤں نظم بھی سنو گا نظم ہے اس کا نام ہے شائری اور جو کچھ ہمارے اردگرد ہو رہا ہے آپ سب اس سے بہت خوبی واقع ہے یہ وہی درد ہے جو میں سہتا رہتا ہوں دیکھ دیکھ کر تو ایک نظم آپ سب کی نظر نظر میں کر رہا ہوں شائری اندھی نہیں شائری دیکھ لیتی ہے کمپیوٹر سکرین پر علمِ عروض سیکھتی ہوئی بانج اور محلومی کو اور سافٹ ویئر کے رحم میں حمل ٹھہراتے ہوئے مردوں کی کمیمگی کو شائری دیکھ لیتی ہے شائری دیکھ لیتی ہے خائری اندھی نہیں شائری دیکھ لیتی ہے کمپیوٹر سکرین پر علمِ عروض سیکھتی ہوئی بانج اور محلومی کو اور سافٹ ویئر کے رحم میں حمل ٹھہراتے ہوئے مردوں کی کمیمگی کو شائری دیکھ لیتی ہے شائری پہچانتی ہے مشائرہ گاہ میں ڈگڈگی بجاتے ہوئے مداریوں پر شائری پہچانتی ہے شائری پہچانتی ہے مداریوں کو جنہیں لفافہ وصول کرنے کے بعد اپنے کنگال ہونے کی خبر نہیں ہوتی شائری بے باگ کر دیتی ہے ہر وہ حساب جو سانسوں کے گنے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے شائری بے باگ کر دیتی ہے شائری بے باگ کر دیتی ہے شائری تاریخ ہے اخبار کے چیتھڑے پر چھپا ہوا کالم نہیں جسے لکھنے کے بعد دریوزہ گر دریوزہ گر تنخاہ کے نام پر بھیک وصول کرتے ہیں شائری تاریخ ہیں اخبار کے بے بھیک وصول کرتے ہیں شائری شماریات کا تختہ نہیں جس پر محبت کو ہنسوں کی طرح گنا جا سکے شائری شماریات کا تختہ نہیں جس پر محبت کو ہنسوں کی طرح گنا جا سکے شائری کو گنتی نہیں آتی شائری کو گنتی نہیں آتی شائری صرف تولتی ہے اس درد جس میں بھٹو موجود رہتا ہے اور پارٹی کا نام و نشان باتی نہیں ہے شائری کو گنتی نہیں شائری صرف تولتی ہے اس درد کو جس میں بھٹو موجود رہتا ہے اور پارٹی کا نام و نشان باقی نہیں رہتا شائری پہنچ جاتی ہے قبروں کی بے نشانی تک جہاں سکرات زندہ رہتا ہے اور زہر کا پیالہ بنانے والوں کے قطبوں پر لکھی ہوئی زبان متروک ہو جاتی ہے زبان متروک ہو گئی ہے زبان متروک ہو گئی ہے لکھی ہوئی تحریری متروک ہو گئی ہے ان کی قبروں پر لکھی زبان سمجھ نہیں آتی ہے لیکن سکرات سب کو یاد بلکل صحیح بلکل کیا بات ہے بھئی مکہ کیا خوب لہجہ ہے اور کیا خوب ماشاءاللہ تجبیہات بھئی بہت ایک مکمل شہر ہے لیکن بہت 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 یہی وجہ ہے کہ آپ کی نظم کا میں دل دادا ہوں تو مکہ خود وفا بہت بہت شکریہ خواتین اوزاد اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ صاحب صدر کو دعوت کی کلام دوں صاحب صدر جیسے آپ کو کہتا ہے ہمارے صاحب صدر جیسے نے فراسط حسین صاحب ہیں جن کو ہم فراسط رضبی کے نام سے جانتی ہیں یہ دنیا جانتی ہے آپ ان کا مقالہ پڑھا آپ نے دیکھا کہ کیا انہوں نے ایک سہر تاریخ کر دیا اور علمیت کے هذا سے بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی نوٹ نہیں تھا کچھ کت ہے وہ بولتے خدبہ اور تھوڑی سی ان کی شائری دونوں تو اب یہ آپ اس کو صرف سمب بھی کر سکتے ہیں اس پوری کی عدبی جو تقریب ہے اور اس کے بعد آپ اپنی شائری سے بھی نوازیں جناب سید فراست حسین رجی صاحب صاحب صدر آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کر لیں ابھی آپ میوٹ ہیں جی ہے اب آپ کی آواز آئے گی بالکل ٹھیک ہے فراست بھائی سب سے پہلے تو میں کاروان فکروفن کے عرباب بستو کشات کا خصوصاً وکیل انساری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدو کیا یہ بنسب دیا جس کا میں اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا اور مجھے گفتگو کا موقع بھی دیا اظہار خیال کا مصطفی زہدی کی شائری اور ان کی شخصیت کے حوالے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ کاروان فکروفن جو ہے یہ ایک ایسا قافلہ ہے جو اردو زبان اور عدب کے فروغ کا قافلہ ہے اور یہ ایک ایسا کاروان ہے جو مشرقی ثقافت اور اس کی اقدار کو فروغ دے رہا ہے جو صحت زبان کو فروغ دے رہا ہے جو میاری شائری کو فروغ دے رہا ہے یہ چراغ مغرب میں جلایا گیا اور اب اس کی روشنی جو ہے اور اس کی کرنے جو ہیں وہ دور دور تک دوسرے ملکوں میں دوسرے برے آزموں پھیل رہی ہیں اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کاروان دیانت دار لوگوں پر اور عدب کے میار سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ہے اور یہی اس بات کا ثبوت ہے اس کا کتنا پھیلاؤ اس کی تنی وسط اس کاروان کی پسندیدگی اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اس میں جو لوگ شامل ہیں ان کا مقصد حصول شہرت نہیں ہے ننگ و نام نہیں ہے نام و نمود نہیں ہے سیلف اقدار اور اس ثقافت کو فروغ دینا ہے زبان کو فروغ دینا ہے اور اردو کی محبت کے چراغ کو مشرق و مغرب میں ہر جگہ روشن رکھنا ہے اور آج میں بھی اس قافلے کا ایک مسافر ہوں اور مجھے بہت ہی خوبی ہے اور میں ہم سب کا پینتیاز کو بزاروں مجھا اللہ مجھا اللہ ہر قدم پر غمِ پندار اٹھائے ہوئے ہیں گمِ پندار اٹھائے ہوئے ہیں پھر بھی ہم تُرہِ دستار اٹھائے strings رکھو بھی ہم تُرہِ دستار اٹھائے ہوئے ہیں پھر بھی ہم تُرہِ دستار اٹھائے ہوئے ہیںß ہم سے پوشیدہ نہیں ٹوٹے ہوئے پتوں کا دکھ ہم سے پوشیدہ نہیں ٹوٹے ہوئے پتوں کا دکھ ہم تو برسوں سے یہ آزار اٹھائے ہیں ہم تو پوشیدہ نہیں ٹوٹے ہوئے پتوں کا دکھ ہم تو پوشیدہ سے یہ آزار اٹھائے ہوئے ہیں بہت کو سورت دست دعا کب سے برہنا شاخیں سورت دست دعا کب سے برہنا شاخیں آسماء کی طرف اشجار اٹھائے ہوئے ہیں آسماء کی طرف اشجار اٹھائے ہوئے ہیں ہاں یہی پاؤں ہیں آزادی فردہ کے سکون ہاں یہی پاؤں ہیں آزادی فردہ کے سکون یہ جو زنجیر گرام بار اٹھائے ہوئے ہیں ہاں یہی پاؤں ہیں آزادی فردہ کے سکون یہ جو زنجیر گرام بار اٹھائے ہوئے ہیں بس یہی سوچ کے شاید ہو یہی حق کے علم بس یہی سوچ کے شاید ہو ہو یہی حق کے علم اپنے ہاتھوں کو سرے دار اٹھائے ہوئے ہیں آزادی فردہ کے سکون یہی سوچ کے شاید ہو یہی حق کے علم اپنے ہاتھوں کو سرے دار اٹھائے ہوئے ہیں اور خود ہی ہم اس کی جدائی پہ پریاد کنا خود ہی یہ حجر کی دیوار اٹھائے ہوئے ہیں اور خود ہی یہ حجر کی دیوار اٹھائے ہوئے ہیں جو جفاؤں پہ تیری دل کو فسردہ کرتے ہیں ایسے صدمے تو کئی بار اٹھائے ہوئے ہیں کیا کہیں اپنی انا کیا ہے سرے جزم حیات ایک ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائے ہوئے ہیں جا کہنے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائے ہوئے ہیں شہرِ ذر میں ہے سبھی لوگوں کی آنکھوں میں تھکن کون سا خوابِ گران بار اٹھائے ہوئے ہیں سبھی لوگوں کی آنکھوں میں تھکن کون سا خوابِ گران بار اٹھائے ہوئے ہیں ایت شاہ پہ ہے دست نہادہ لشکر ایک ہم پرچمیں انکار اٹھائے ہوئے ہیں ایک تماشائی بھی تصویر قدے میں نہیں ہے اور مصور ہیں کہ شہکار اٹھائے ہوئے ہیں اٹھائے ہوئے ہیں جو بدل جائے تو کیا شکوا کریں ہم تک سے تیرے اٹھائے ہوئے ہیں سرنگوں ایک علم کیا ہوا اب لاکھوں علم رہ گزاروں میں ازادار اٹھائے ہوئے ہیں خواب آنکھوں سے گئے دل میں بجھی درد کی آنکھ خواب آنکھوں سے گئے دل میں بجھی درد کی آنکھ بوجھ ہم عمر کا بیکار اٹھائے ہوئے ہیں عمر کا بیکار اٹھائے ہوئے ہیں اور کتنے خافل ہیں دمِ صبح کے سناٹے سے شور محفل میں بہت یار اٹھائے ہوئے ہیں خافل ہیں دمِ صبح کے سناٹے سے شور محفل میں بہت یار اٹھائے ہوئے ہیں زندگی حرفِ رجس کی ہے طلبگار مگر ہم بیازے لب و رخصار اٹھائے ہوئے ہیں پھر بھی ہم ترے دستار اٹھائے ہوئے ہیں ہم سے پوشیدہ نہیں ٹوٹے ہوئے پتوں کا دکھ ہم تو برسوں سے یہ آزار خواتین و حضرات یہ تھی ہماری تقریب یہ تھی کاروان فکرو فن کا پندرہ روزہ پروگرام آپ نے ہماری گفتگو کا سیشن دیکھا اور پھر اس باشیاری یہ سب کچھ پروگرام کو لے کے آنا تیاری اس کی کرنا اور لوگوں کو شامل کرنا ذرا سا وقت طلب ہوتا ہے تو اس اور مشاہرے میں خاص طور پر کبھی کبھی تقدیم و تاخیر کی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے میں سب سے معذرت پا ہوں اگر اس سلسلے میں کوئی تقدیم و تاخیر کی غلطی ہوئی ہو تو یہ غلطی میری ہے کچھ اجنبیت کی وجہ سے وہ کچھ میں نہیں جانتا اس میں جو بہت بڑا ایک کردار ادا کرتے ہیں پوری پروڈکشن کے آج ہمارے مہترم سمجھ لیے ہمارے صاحبزادے ہوئے عبد الرحمان صاحب ہمارے ہندوستان سے بڑی ہوئے پھر اس کے بعد ہمارے جناب عویس راجہ صاحب ان دونوں کی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے آپ کی پروگرام دیکھ رہے تھے میں بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آج میں اس پروگرام کو بھی چلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے تو اس میں جو غلطی ہوگی اس کے لئے میں معافی کا طلبگار ہوں اب میں واقعی کہنا چاہوں گا فیصل ندیم آپ آئے ماشاء اللہ پہلی مرتبہ آپ کو سنا آپ کا بہت شکریہ شاہد نصیب بھائی ہمارے چلے گئے نصیب نازش صاحبہ آپ کا شکریہ آپ آئیں اور ماشاء اللہ ہمارے شہر کی رونک ہیں محصد ندیم ہمارے افضل گوھر راو صاحب محصد وفا صاحب فراسط رزوی صاحب اور جتنے حضرات اس افصانے نظر آ رہے ہیں مجھے فردن فردن آپ کا شکریہ کرتا ہوں معافی کا طلبگار ہوں گا کوئی غلطی ہو گئی ہو کوئی جملہ غلط نکل گیا ہو تو پیشگی معافی بہت اجازت دیجئے بہت مبارک بات مقصود آپ سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ بہت ہی پیارے انسان ہیں اور آپ کی اچھی بات یہ کہ آپ سکھاتے بھی ہیں جیسے ہم نے پروگرام کی یہ غزل کیا ہے نظم کیا ہے یہ کیا ہے تو آپ کے عنوانات اور آپ نے جس طرح بتاتے ہیں تو ہم آپ لوگوں سے ہی سیکھ رہے ہیں ابھی ہم میں یہ کمی ہے اور بہرحال یہ کہ آپ لوگ پوری کرتے ہیں ہمارے جناب مقصد ندیم صاحب ہمارے جو نگرانِ آلہ ہیں تو مجھ سے کوئی تین مہینے سے کر رہے تھے کہ بھئی مصطفیٰ زہدی پہ تم کیوں نہیں رکھ رہی ہے مقصد بھائی تو بہت ہی اس پہ تھے کہ موسطفیٰ زہدی پہ کئی مہینوں سے ہماری خوشی یہ کہ میں کس ترہ ہماری ٹیم جو ہے اس کو کس طرح منظمة کرتی ہے تو میری خوشکسکی کہ مجھے کچھ لوگ مل جاتے ہیں بات ہو جاتی ہے تو اس میں بہت ھارے لوگ ہیں جن کہ مجھے شکریہ یادہ کرنا چاہئے وہ جو لوگ اس طرف نہ تو سکرین پہ ہیں نہ کچھ ہیں لیکن انکی معامنت شامل ہے تو میں کہنے چاہوں گا ایک ہمارے صاحب جعوید سعیدی صاحب نظر آ رہے ہیں میری آپ سے ملاقات نہیں ہیں آپ ہمارے پروگرام میں تھے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو واج کیا آپ نے اس کو دیکھا اور میرے بہت سائے دوزریں عشد صدیقی صاحب زیادہ دیر سے آئے جے نقلی صاحب ہیں بارال عبدالعق صاحب تو ہمارے بہت پیار ہیں حرسنین صاحب ہیں اور ہمارے یہ صاحب زیادہ عبدالرحمان صاحب ریتہ ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ ہماری محفلوں میں ہے تو آپ تمام مذہب کا شکریہ ہم اب تھوڑی دیر میں اس کو جو لائف جا رہا ہے ہم اس کو ختم کر دیں گے آپ لوگ اگر دو چار منٹ ٹھہرنا چاہیں تو ضرور ٹھہریں لیکن یہ کہ مجھے پتائے گئے دراسی طوالہ تک فیار کر گیا یہ پروگرام اور ہم نے پورے ہاں مطلب تقریب دھائی گھنٹے اس کو لگے تو بہت شکریہ اب اس کو ہم لائف کو کیسے ختم کریں ہم لائف نہیں ہیں ہم لوگ ہی صرف اس کمرے میں موجود ہیں تو اس کو ریکارڈنگ بھی آف کر دیں اس کی اچھا اس ٹاپ ریکارڈنگ